موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہا نیازی اور میں ساتھ ہوں مسٹر جمیل سکھیرا انہا آپ کا بہت شکریہ آج موسم بہت کشکوار ہے امید کرتے ہیں آج کی صبح کا آغاز بھی آپ کا بہت اچھا ہوا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ تو اس وقت باہر ہونے والی بارش کو گھروں میں سو کر گزار رہے ہیں کیونکہ بچوں کی چھوٹیاں ہیں تو ہر کوئی بلیٹ اٹھتا ہے دفاتر کو جانے والے جو حضرات ہیں وہ ارلی رائزر ہیں ووٹ کے جاتے ہیں اور آفیس جاتے ہیں انہوں نے اس موسم کو بھرپور انجوائی کیا ہوگا لاہور میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے لیکن سمدری طوفان کراچی سے کتنا دور ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور کراچی اس طوفان سے کتنا متاثر ہو سکتا ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے خاص طور پر میر کراچی کون بنے گا فیصلہ آج ہوگا آج شو آف ہینڈ ہوگا اور میر کراچی کو منتخب کیا جائے گا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کتنی پور امید ہے کہ میر کراچی اپنی جماعت کا ہوگا یہ کون ہوگا یہ فیصلہ آج ہوگا جناب بلکل اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بزرگوں سے بچ سلوکی کیوں کی جاتی ہے کیونکہ آج ورلڈ ایلڈر ایبیوز اویرنس دے ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے اولڈ ایج ہومز میں بھی ہم جائیں گے وہاں سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا سیچویشن ہے لوگ اپنے والدین کو اس عمر میں اپنے گھر سے کیوں نکال دیتے ہیں اور ان کو اولڈ ایج ہومز میں کیوں بھیج دیتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے تیل اور گیس کے مدبادل سستہ ترین توانائی کا نظام اور ایدال ازہ کی اگر بات کریں تو قریب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سن رہے ہیں نیوز میں بھی ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پر بھی نیوز جو ہے یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ کونگو وائرس جو ہے اس کے پھیلنے کا خطشہ ہے اور اگر یہ پھیل گیا تو یہ بھی خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور کونسیکوینسز جو ہیں پھر بھرسٹ ہو سکتے ہیں تو اس سے کس طرح سے بچا جائے کس طرح سے احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے لیکن اس سب سے پہلے ہم بات کریں گے بپر جوئے کی بلکل جناب بھویرہ عرب میں سائکلون بپر جوئے بدستور خطرناک ہے آج دن گیارہ بجے کیٹھی بندرگاہ سے یہ ٹکرائے گا اور ہاکس بے پر سمندر میں تلاتم ہوگا سائکلون کراچی سے تین سو دس جبکہ تھٹھا سے تھا سے تین سو اور کیٹھی بندر سے دو سو چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اطراف میں ایک سو ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایے چل رہی ہیں تھٹھا اور سجاول میں بڑے نقصان کا خدشہ بھی ہے کراچی، ہیدراباد، ٹنڈو محمد خان، ڈادو اور سانگڑ میں سترہ جون تک سو میلی میٹر تک بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے یہ طوفان کراچی سے کتنا دور ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے بلکہ پچھلے چوبیس گھنٹے اس پر ہم تفصیل سے آپ کو ریپورٹ دکھائیں گے لیکن شریر رحمان صاحبہ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے پہلے وہ سنتے ہیں کلونک سٹوم ہے جی جو ظاہر ہے آج کر کے ہیٹ ویو اور کلائمٹ چینج کنڈیشنز کے حوالے سے اس طرف آیا ہے صبح گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو انٹر پاکستان لی کا ڈسٹنس ہے اس وقت کراچی سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے بلکل جیسے ہم نے کہا تھا یہ ہارڈ رائٹ یعنی سیدھے ہاتھ پہ جب جائے گا ایسٹ کی طرف نوٹ تو جائی رہا تھا اب سیدھے ہاتھ کی نوٹ ہیسٹ جائے گا اور جتنا یہ ایسٹ جائے گا ظاہر ہے یہ پاکستان سے ہٹے گا جو متاثر علاقے ہیں وہ تھٹا سب سے زیادہ سجابل اور بدین ہیں یہ تین ان کے ساؤت کے حصے زیادہ متاثر ہوں گے جی تھرپا کر بھی متاثر ہوگا کہ لوگوں کو اس سے اس کی محفوظ علاقوں میں پہنچایا جائے لوگ ساحل کی طرف جا رہے ہیں سٹارن کو دیکھنے کے لیے پلیز یہ ڈیزاسٹر ٹوریزم بند کریں ٹک ٹاک بنانے کے لیے وہاں مت جائیں تو جناب جہاں شریف رہوان صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ ساحل سمندر کی طرف نہ جائیں اور احتیاط بررتنے کی ضرورت ہے وہیں یہ طوفان کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں سے جب تکرائے گا تو نقصان کا جو اندیشہ ہے جو خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے پیش نظر امدادی کارمائیوں کے حوالے سے کیا انتظامات کی گئے ہیں اس حوالے سے ایک تفصیلی ریپورٹ دیکھتے ہیں سمندری طوفان بیپر جوائی کے خطرے کے پیش نظر ہزاروں افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی تھٹھا کے ساہری لاکے کیٹی بندر سے چار ہزار افراد کا انخلہ کیا گیا شہر مکمل بند ہے اور سنناٹا چھایا ہوا ہے سجاول میں سینکڑو افراد کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا لوگ اپنے بچے کھچے سامان کے ساتھ شکوا گناہ ہیں کہ انہیں انتظامیہ کے جانب سے کوئی سہولت پرہام نہیں کی جا رہی یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور انتظامیہ کسی قسم کا کوئی بھی تعاون نہیں کر رہی ہے صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے یہاں پہ تقریباً آٹھ نو کیمپیں لگی ہوئی ہیں جس میں تقریباً پانچ چھے ہزار بندے بیٹھے ہوئے ہیں تھرپارکر میں ظلہ انتظامیہ نے فوج کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق تھر میں توفان سے زیادہ تیز ہواوں اور بارشوں سے نقصان پہنچنے کا خطشہ ہے ہمارے پاس خطرہ ہے وہ ہے ہواوں کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے ادروائز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو سیٹلمنٹس ہیں یہ کافی انچائی پہ ہیں بدین کے ساحلی لاکھوں میں توفان کے اثرات نظر آنے لگے تیز ہوایں چلنے کے ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے دوسری طرف بلوچستان کے زلہ حب میں سمندر کی موجم بھی پھر گئیں پی ٹی ایم اے کے جانب سے ساحلی پٹی سے لوگوں کو آرزی کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے لسپیلا کے ساحل پر شور مشاتی لہریں کسی توفان کی آمد کی اطلاع دے رہی ہیں جبکہ علاقے کو خالی کرا لیا گیا ہے اور اس وقت ہماری ریپورٹر نازش آیاز کراچی سی ویو سے ہمیں ریپورٹ کر رہی ہیں جی نازش گوڈ مورننگ کیسی ہیں آپ بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے والیکم اسلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ایس وزل میں آپ کو بپرجوائے کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے اس وقت سی ویو پہ موجود ہوں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق بپرجوائے کراچی سے تقریباً 275 کلومیٹر دور ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب تیزی سے جو اس کا فاصلہ ہے نا وہ کراچی سے کام ہونا شروع گیا ہے تو یہ دھائی سو سے دو سو کلومیٹر پہ آ جائے گا اور جب یہ دو سو کلومیٹر قریب سے گزرے گا تو یقیناً کراچی کی جو کوسٹ ہے اس کو بھی ایفیکٹ ہوگا یہ کافی زیادہ تو کراچی کوسٹل لائن جو ہے اس کو خالی کرا لیا کام شروع کر دیا گیا ہے کل بھی ہم کیٹی بندر گئے تھے تو وہاں سے لوگوں کو ایوکریٹ کر کے بیک سائٹ پہ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا جو ریڈی گوٹ ہے ابراہیم ہیدری ہے اس طرف کے علاقے چاہے ہیں وہ بھی خالی کرا لیا گئے ہیں جو آگے کی طرف ہیں میں اس وقت بتا دوں کہ جو ہوا کی رافتار ہے آپ کو آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہوا جو ہے اب تفانی ہوایں چلنا شروع گئیں کیونکہ یہ تفان جیسے جیسے قریب آ رہا ہے کراچی کوسٹ سے کراچی ساؤت میں اس وقت ٹو سیونٹی فائف کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو جیسے جیسے یہ ٹو ہنڈر تک آئے گا تو یہ تفانی ہوایں اور تیز ہو جائیں گی اور کراچی میں جو بارش کا جو سسٹم بننا ہے وہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ الیٹ ہو جائے گا آج میں ایک محسوسیات کے مطابق کراچی سمیت خود ہے جو سندھ کی ساحلی پٹی ہے اور مختلف علاقے ہیں وہاں پر مستعدار بارش جو ہے اس کا امکان موجود ہے اس کی پیش گوئی کی جا رہی ہے آج گیارہ بجے کیٹی بندرگاہ سے یہ تفان ٹکرائے گا اس طرح کی ریپورٹس ہیں تو اس سے کیا صورتحال ہوگی خاص طور پر کون کون سے علاقے کراچی کے متاثر ہوں گے کیٹی بندر سے ٹکرانے سے کراچی کا جو علاقہ ہے وہ مکمل طور پر یا جزوی طور پر کہہ سکتے ہیں متاثر ہو سکتا ہے کیٹی بندر سے ٹکرانے کا مطلب ہے یہ سندھ کا شمال مشرقی ساحل ہے جس کو کیٹی بندر کہتے ہیں تو جب اس سے ٹکرائے گا تو کراچی کے مختلف جو کوسل بیلٹ ہے جس میں ابراہیم ہیدری ریڈی گوڈ آسو گوڈ جیسے علاقے ہیں جو ہماری کوسل بیلٹ کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ہاکس بے کا ایڈیا جو ہے مبارک ویلیج ہے اس کے آگے کچھ ویلیجز ہیں کچھ گاؤں ہیں کچھ کچھے عبادی ہیں وہ سنداز ہو سکتی ہیں تو ابھی جو ان علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو پیچھا اٹھائے گیا ہے ایک جزوی شلڈروں بنائے گیا ہے وہاں پہ لوگوں کو رکھا گیا ہے لیکن افسوسنا باقی کی طلب نازش جلدی سے بتا دیجئے کہ بیل بورڈ کی کیا صورتحال ہے کل جسے سے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا کہ ان کو اتارا نہیں گیا تو آج بتائیے گا آتے ہوئے آپ نے کیا دیکھا آج بھی کوئی بل بورڈ نہیں اٹھائے گیا میں پورے شاریف حیصل جب میں جب وہاں آفیس کی طرف آ رہی تھی تو شاریف حیصل پہ جو قدادم قسم کے جو بل بورڈ ہوتے ہیں مختلف کمپنیز کے ان سے موجود تھے اپنے اسٹرکچر کے ساتھ تو بھئی تاحال جو کمیشنر کراچی اور سی ایم سندھ کے جو اسٹرکشنز ہیں اس حوالے سے وہ صرف پیپر پر نظر آ رہے ہیں ان کا کوئی حقیقی شکل نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے نازش آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اس وقت لاہور کی صورتحال جانتے ہیں زینب شہباز سے کیونکہ لاہور میں بھی موسم بہت خوشگوار ہے اور رات سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی تیز ہواوں اور جھکڑ چلنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا اس کے بعد شدید گرمی کے دو چار دن گزرنے کے بعد اب پھر سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہم اس کو موسم خوشگوار تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کلائمٹ چینج ہے بلکل جنرلی اگر ہم دیکھیں تو جون میں اس طرح کی بارشیں نہیں ہوتی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جس طرح میکمہ موسمیت بھی کہتا ہے کہ یہ نہ تو پری مونسون ہے یہ نہ یہ مونسون ہے تو پھر بے وقت کی بارشیں جو ہیں کیا آنے والا جو طوفان ہے بپر جوائے کیا اسی کے یہ اثرات ہیں یا موسمیاتی تبدیلی کی حوالے سے بھی ہم خیر تفصیل سے بات کریں گے لیکن ابھی زینب کے پاس چلتے ہیں لاہور کی صورتیں آل جانتے ہیں زینب بتائیے گا جب بلکل اس وقت نہور کا موسم جو ہے خاصا دل فریب ہے سوہانہ ہے اور بڑا ہی اس وقت تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں آسمان پر کالے بادل چاہیں ہیں پچھلے چھے گھنٹے سے لاہور میں بارش کا سلسلہ جاری ہے امومن دیکھا جائے تو اس موسم میں خاصی گرمی ہوتی ہے پچھلے دو سے تین دنوں میں درجلت کافی زیادہ اوپر گیا تھا لیکن اب اگدم سے کل شام کو موسم بدلہ تیز آندی آئی بارش کا سلسلہ شروع گیا لیکن یہ باتیں تھوڑی سی سوچ میں ڈال دیتی ہیں کہ ان دنوں میں پچھلے سال کی بات کر لیں تو امومن تیز گرمی ہوا کرتی تھی حبس ہوا کرتی تھی سورج اپنی پوری آبوتاپ کے ساتھ چمکتا تھا لیکن ان دنوں میں کافی زیادہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے میکبائی موسمیات نے تیرہ جون سے اٹھارہ جون تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی پیش کوئی کی ہے اس وقت بھی موسم خوشگوار تو ہے گرمی کا خاتبہ بھی ہے لیکن یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ آگے دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے اور اب اس بارشوں کی بات کریں تو مقاعدہ طور پر یہ جو مونسون کی بارش ہے ان کا آغاز ہو چکا ہے پندرہ اکتوبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اگر ہم درجالت کی بات کریں تو کم سے کم اس وقت جو درجہ رہا تھا چوبیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا جارہا ہے اور آئندہ چوبیس کھٹوں کے دوران بھی موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش کوئی کی ہے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب پر کے بیشتر علاقے ایسی ہیں جہاں پر ابھی بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے لاہور کے اندر بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں کنار روڈ پر چکے موجود ہوں ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن لاہور کے جو بعض علاقے ہیں وہاں پر بھی تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ٹھیک ہے زینب شہابہ بہت شکریہ آپ کا نازش آیاز آپ نے کراچی سے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ کراچی کی صورتحال ہم مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹ سیتے رہیں گے نازش ابھی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر آدیل لسیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سی ایو آل پاکستان جیو سائنٹس ایسوسیشن اور ماہر محولیات ہیں گوڈ مارنگ سر کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم جی گوڈ مارنگ ویلکم اسلام ڈاکٹر صاحب یہ ایک کلائمٹ چینج جس تیزی سے ہو رہا ہے یہ ایک تو کتنا خطرناک ہے دوسرا بپر جوائے کے علاوہ لاہور میں بھی جو بہت زیادہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی نظر آ رہی ہے بے وقت کی بارشیں بھی ہو رہی ہیں ابھی بھی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پندرہ اکتوبر تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نہ تو پری مونسون ہے نہ ہی مونسون ہے تو یہ پھر کیا ہے ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلے اس کو ہم کو ریلیٹ کرتے ہیں کلائمٹ چینج کے ساتھ کیونکہ اس وقت جو پوری دنیا کا ورلڈ کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے کلائمٹ چینج اور جتنی بھی آرگنائزیشن اس میں اوور دا ورلڈ کام کر رہی ہیں ان کا ایک خاص طور پر ایک دپارٹمنٹ ایک سیگمنٹ ابھی ان کے اندر انٹروڈیوز کرایا ہے کلائمٹ چینج کیونکہ کلائمٹ چینج اس وقت بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر کسی بھی جب آپ نے ملٹائی نیشنل کمپنیز نے یا نیشنل کمپنیز نے بڑے پروجیکٹ کو لیڈ کرنا ہے تو وہ کلائمٹ چینج کی اکارڈنگ لی کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کے اندر ویدر کا ڈیریکٹ تعلق ہوتا ہے اور اس کو ڈیریکٹ ہم لنک کرتے ہیں سیول ایوییشن کے ساتھ کیونکہ جب بھی آپ کی ایک کنٹری کی دوسرے کے ساتھ کوئی تجارت ہوتی ہے کوئی ٹریڈ ہوتی ہے تو اس میں ویدر پیٹرنز بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ویدر پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے ہم ڈیسین لیتے ہیں کہ آئندہ 6 مہینے میں ہم کون سا پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں بلکل صحیح اب اس کی ملٹیپل ریزن ہے ویدر کو چینج ہونے کی نمبر ون میں آپ کو بسکس کرتا ہوں ملٹنگ آف گلیشیرز گلیشیرز بھی انیوییل طور پر اس وقت وہ پیگل رہے ہیں تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں پھر ہوا کے اندر ملٹیپل گیسیز ہیں جن کو کنٹری کی پولیسیز ہوتی ہیں کہ روک تھام کے لیے کہ اس قسم کے منصوبے بنائے جائیں اس قسم کی پولیسیز بنائی جائیں کہ جو ہوا کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ اور میتھین جو گیسیز ہیں ان کو کس طریقے سے روک اس میں ڈیفرینٹ پبلیک اویرنس پروگرام ہوتے ہیں انفورٹنیٹلی جتنے بھی انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کے اندر اس قسم کے پروگرام انٹروڈیوز نہیں کرائی جاتے آل دو کہ یو این کی ڈیفرینٹ فنڈنگ ہیں یو این کی ڈیفرینٹ پروجیکٹس ہیں یونائٹیڈ نیشن اس کے اوپر کام کر رہا ہے ورلڈ بینک کے اس کے اوپر فنڈنگ ہے پھر انفورٹنیٹلی کچھ جگہوں پہ ہم لیک کرتے ہیں جس وجہ سے ہم اس چیز کو اوپر کم نہیں کر پاتا آچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ٹروپیکل سائیکلون بنتے کیسے ہیں اور کیسے اتنی شدت یہ اختیار کر لیتے ہیں جی اب اس کو ہم جو یہ والا پرابلم ہے یہ ڈیریکٹ اس وقت چونکہ جو سہل سمندر ہے وہ کراچی کے ساتھ ہے یہ ہوا کا دباؤ پریشر ساتھ ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جس وجہ سے ہی سائیکلون ایک ببل کی فارم اختیار کر لیتا ہے اور وہ پھر پش کرتا ہے سمندری لہروں کو اب وہ جو سمندری لہروں کو پش کرتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں جن ایکوپمنٹس کی مدد سے ہم ان کو میئر کرتے ہیں کہ جب یہ کتنے پہلے تو ہم اس کا دسٹنس میئر کرتے ہیں جیسے یہ تقریباً 500 کلومیٹر کی پہلے اس کی رینج تھی جو کم ہوتے ہوتے اب تقریباً 240 پہ آگیا ہے جس وجہ سے نیشنل ڈیزاسٹر مینیجیمنٹ آثورٹی این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے اور خاص طور پہ پاکستان نیٹرالوجیکل ڈیپارٹمنٹ نے اس کو ہائے لٹ جاری کیا ہے جس وجہ سے ساری فورسز ایکٹیو ہوئی ہیں جتنی ایڈمنیسٹریشن ہے کراچی کی وہ اس میں ایکٹیو ہوئی ہے یہ بیسیکلی اس کو ہم پھر کلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہوگی یہ جو بیپس ہیں کس حد تک اوپر اٹھیں گی یہ تقریباً اس وقت پندرہ فوٹ سے لے کے پینتیس فوٹ تک اوپر جا سکتی ہیں اور جو کیٹی پندرگاہ کا خاص طور پہ علاقہ ہے اس میں جو جگہ کا نام ہے مچھلی چوک جو ایک روڈ وہاں سے اٹھتی ہے اس کو کراس کرتی ہے وہاں تک اس کی لہروں کا کچھ حد تک جو اٹھیں ہیں اس کا پانی آ چکا ہے اور اس وقت تقریباً وینڈ کی جو سپیڈ ہے ٹیکنیکل ہم دیکھیں تو ایک سو چالی سے ایک سو چاس فی گھنٹا کی رفتار ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اگر ہم سائیکلون کی شدت کی بات کریں تو اس میں کمی کے کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو ابھی تو دیکھیں ہم جو اس کی پریڈکشن کر سکتے ہیں on the basis of analysis اور ٹیکٹیکل ڈیٹا کے اوپر ہم analysis کر کے اسے اوپر qualitative analysis کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس میں جو ہے on spot ہم یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ کتنے علاقے کو effect کر سکتا ہے ہم اس کے اوپر صرف ایک interpretation کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کی جو waves ہے ان کی wavelength کتنی ہوگی اس کی height کتنی ہوگی لیکن exact measurements scientifically اس وقت possible نہیں اچھا جو rapid climate change ہے اس کی ایک تو وجوہات کیا ہے دوسرا اس کے تدارک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی سے آج سے ہی جس کا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ درخت لگانے کے جو campaigns تھی اس کو بہت زیادہ توجہ دی گئی لیکن اس طرح ہم اپنے اہداف کو پورا نہیں کر سکے تو اس climate change سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی ہے اپنا رام کریں اپنے پاکستان بھی اپنے پاکستان بھی ان ممالک میں ہے جو کلائمٹ چینج سے ڈیریکٹ افیکٹ ہو رہے ہیں ہم اگر پاکستان کی جیو گرافک لوکیشن دیکھیں پاکستان کے ساتھ انڈیا کا بارڈر ہے افغانستان کا بارڈر ہے ایران کا بارڈر ہے اس میں ہمارے پاس ساتھ بنگلہ دیش ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے ساتھ کنٹریز ہیں سوائے چائنہ کے یہ سارے انڈر ڈیویلپ کنٹری ہیں اور یہ کلائمیٹ کی وجہ سے ڈیریکٹ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اب جیسے کہ لازٹ اگر گورنمنٹ کی بات کرے تو ان کا ایک پروجیکٹ تھا یہ ملین ٹریز کا جو پشاور سے شروع کیا اور اس میں کئی لاکھ پودے لگائے گے تو اس میں ہم پبلیکلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر اور بین کا پاکستانی ہر ایک جو پاکستانی ہے وہ کم سے کم تین پودے لگائے اور اس جو چودہ اگست ہے یہ جو اس وقت آگے چودہ اگست رہے گی تو ہم جب پاکستان کو اس کی انیورسی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو بجائے کہ یہ جھنڈیاں اور اس قسم کے ایکسپینس کرنے کے ہم وہ سارے پروجیکٹ کی جو پیسے ہیں وہ ہم درخت لگائیں جس سے ماحول بھی بہتر ہوگا اس میں ہوا میں بہتر ہوگا اور اس سے جو بھی فائدہ ہوگا اور انڈیویجویل لیول پہ بھی فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان کے بہت سارے علاقے اگر آپ دیکھیں جو انڈر ڈیویلپ جو ایریاز ہیں جیسے جو میجر ڈیویلپ ایریاز ہیں وہ کراچی لاہور اسلام آباد فیصلہ باد لیکن ان جگہوں پہ تو جب بھی کوئی پروڈیٹس ہوتے ہیں توٹریز کیلئے پر اناکاد بھی کیا جاتا ہے اور ایڈمینسٹریشن لیول پر ایڈمینسٹریشن وہ ساری چیزیں گے رکھی کرتی ہیں لیکن جو چھوٹے لاکے ہیں ان کے اندر اس قسم کی اکٹیوٹیز نے کی جاتی تو یہ اس چیز کو ٹرانسفر ہمیں کرنا ہے تھوہی ڈیفرینٹ کیمپینڈز چاہے وہ کہنیسٹریشنل کیمپینڈز ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کا کسی فندگ پراجیک کہ وہ چھوٹے لیول پہ آئیں اور لوگوں کو اس کی آگاہی ہو کہ ایک پودہ لگانا کتنا ضروری ہے ایک پاکستان کے لیے اور ایک انڈویجویل بلکل ٹھیک کہا دکٹر صاحب آپ نے مجھے لگتا ہے سب کی انڈویجویل رسپونسیبیلٹی ہے پودے لگانے چاہیے درخت لگانے چاہیے اگر ہم موسم کی آنے والے دنوں میں بات کریں آنے والے مہینوں میں بات کریں تو موسم کیا رہے گا کیا بارشوں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا جی اس کی بھی جو ہم جو پریڈکشن کرتے ہیں ہم ویدر پیٹرنز دیکھتے ہیں اس کی جو انیلیسیز ہے پچھلے سو سال کا جو ڈیٹا ہے وہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈیبارٹمنٹ کے پاس ایویلیبل ہوتا ہے اس ڈیٹا کے اوپر پریڈکشن کرتے ہیں جیسے ایک عام بندے کے لیے میں بتاؤں ہم نے اگر کسی جگہ کا موسم چیک کرنا ہو تو ہم آج کال ایویلیبل ہے گوگل پہ اپلیکیشنز ہیں بی ایم ڈی کی اپلیکیشنز بھی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہوئے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں جو کہ پریڈکشن آل ریڈی وہاں پہ ہوتی ہے کہ آٹھ دنوں کے بعد بیدر کیسا ہوگا تو اسی طرح جو ہم انیلیسیز کرتے ہیں وہ پچھلے ہمارے پاس پچاس سال کا یا سو سال کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں لیکن اب چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ کلائمٹ شفٹ کر رہا ہے اس میں ملٹیپل ریزنز اس میں انوال ہو گئی ہیں ایک تو اس میں سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ پاپولیشن انکریز ان پاپولیشن ہے کیونکہ اب آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے جو اس کے لیے ایک پلانز بنانے چاہیے انڈر ڈیویلپ کنٹریز کو وہ پلانز ابھی تک موجود نہیں ہیں اگر وہ پلانز کو ایمپلیمنٹ کیا جائے جیسے کہ یو این کے ایک ایسٹی جیز ہیں سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز ہیں سترہ یو این کے ڈیویلپمنٹ گولز ہیں اگر ہم صرف انہی کو فاکس کریں اور انٹسٹیوشنز ان کو ایمپلیمنٹ کریں ان کو ایکسرسائز کریں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں انوال ہیں کہ اپنے کلائمٹ چینج کو اس کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ پیرامیٹر ہے کلائمٹ چینج ایکشن پروگرام یہ یو این کا ابھی بھی پاکستان میں وہ چل رہے ہیں اگر ہم وہ ساری پولیسز ایمپلیمنٹ کریں اور پھر اس سے کیا ہوگا اس سے ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کون سی چیزیں یوز کرنی ہے کون سی ری یوزیبل آئیٹمز ہیں اس ساری ہم دیکھتے ہوئے فیکٹریز کو ہم نے کیسے فیکٹریز کے این او سیز کیسے جاری کرنی ہے چونکہ یہ بیسیکلی انوائرمنٹ کے اندر جو پولوشن ہے آپ نے کچھ سالوں میں دیکھا ہوگا لاہور کے اندر سموک کا فیکٹر بڑا ایمپورٹنٹ ہے سموک جو ہے موٹر وے پہ آپ نے ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں کہ کافی سارے ایکسیڈنٹ سموک کی بجا سے ہے حالانکہ بہت سارے لوگ اس کو دھوند کے ساتھ کمپیریسن کرتے ہیں اور تو کہ دھوند کا فیکٹر تو اپنی جگہ ہے لیکن سموک وہ چیز ہے جو مہاولیاتی علودگی ہے جو کہ فیکٹریز کا دعا ہے جو کہ کارخانوں کا گاڑیوں کا جو دعا ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا اسی لیے پولیس کے اندر بھی اس کی پولیسیز ہوتی ہیں کہ جو گاڑیاں جن کے انجن ٹھیک نہیں ہے دعا دیتی ہیں ان کو وہ فوری طور پر ان کا چلان کرتے ہیں ان کو روڈ سے ویکیٹ کراتے ہیں تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو انفرادی طور پر اور گورنمنٹ لیول پر ہمیں یہ مل کے کام کرنا پڑے گا ماحول بلکل بلکل صحیح کہ آپ ہیں ڈاکٹر آدل نسیل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لئے اور یہ بات درست ہے کہ ہمیں مل کر حال نکالنا ہوگا اس لئے کام کرنا ہوگا اور انڈویجولی بھی ہم اپنے تائیں جو کچھ کر سکتے ہمیں کرنا چاہیے جہاں ہم تمام ذمہ داری حکومت پر ڈال دیتے ہیں وہیں کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں کہ ہمیں بھی اس کلائمیٹ چینج سے جو اثرات ہوں گے ایک تو اسے بچنا ہے دوسرا اس ریپیڈ کلائمیٹ چینج اب ویدر پیٹرنز چینج ہونے کا مطلب یہ ہے جس طرح ڈاکٹر آدھ بتا رہے تھے کہ ایک تو پاپولیشن کا اضافہ ہے دوسرا دھوہ چھوڑنے والی فیکٹ پریز ہیں اب پاکستان میں بھی اگر قانون کی بات کی جائے تو قانون تو ہے اگین ایمپلیمنٹیشن کیا ہے اس پر ایک سوال کیا نشان ہے لیکن کچھ جگہیں ہیں جہاں پر بہت سختی ہے وہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو ویلیشن کریں گے وہ اس ویلیشن میں تمام ویلیشنز آتی ہیں لیکن آپ کو پارکنگ کس طرح کی بنانی ہے آپ کو دھوہ چھوڑنے والا اگر کچن ہے آپ کا تو کس فلور پر بنانا ہے اس کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے ساری وہ بلکل آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں لیکن جب ہم اپنی انڈویجول رسپانسیبیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہم پر آئید ہوتی ہے کہ ہم اپنے حصے کے پودے لگائیں بلکل جس سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم چودہ اگرس پہ جھنڈیاں وغیرہ لگا رہے تھے ٹھیک ہے وہ بھی لگائیں لیکن پودے لگانا جو بہت اہم ہے بہت ضروری ہے ہمارے محول کے لیے لیتے ہیں آپ ایک بریک بریک لیتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے اور کراچی کا میر کون ہوگا اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے stay with us and we are right back after the break you are watching سنو پاکستان میر کراچی کون ہوگا game مزید دلچسپ ہو چکی ہے people's party نے نیا پتہ پھینگ دیا اور چارٹر آف کراچی کا معایدہ کرنے اور جماعت اسلامی کے حافظ نایم و رحمان اچھا بیسی یہ بھی کہا جا سکتا sorry to disturb people's party نے نیا چیتہ پھینگ دیا بلکل اور چارٹر آف کراچی کا معایدہ کرنے اور جماعت اسلامی کے حافظ نایم و رحمان کو deputy میر کا عہدہ دینے کی پیشکش کر دی southern town میں بھی بڑا break through اور people's party نے پی ٹی آئی کی حمایت کر دی chairman کی امیدوار محمد منیر پی ٹی آئی کے منصور شیخ کے حق میں دست پردار یہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں number game بڑی دلچسپ ہو چکی ہے اس پر ایک تفصیلی ریپورٹ دیکھتے ہیں میر کراچی کی کرسی کسے ملے گی final match سے پہلے game انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل people's party نے بڑی چال چل دی حافظ نایم و رحمان کو چارٹر آف کراچی کا معایدہ کرنے اور deputy کا عہدہ دینے کی پیشکش number game کی بات کریں تو people's party 104 نشستوں کے ساتھ سر فہرس جماعت اسلامی کا اسکور 87 اور تحریک انصاف 32 نشستوں کی مالک نون لیگ کے پاس 8 اور جی ایو آئی کی 3 نشستیں ہیں ادھر صدر ٹاؤن کراچی میں ہوا کا رخ بدل گیا پی پی امیدوار محمد منیر نے تحریک انصاف کے منصور شیخ کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا بیوری چیف کراچی شوئے برنی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ میر ریپری میر کے انتخابات جو ہیں اس حوالے سے آج کے انتظامات کیا ہیں لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں جناب سینئر ممبر رافتہ کمیٹی شبیر احمد قائم خانی صاحب شبیر احمد قائم خانی صاحب بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے نمبر گیم بڑی دلچسپ ہو چکی ہے اور کہیں کوئی کسی کے لیے دستبردار ہو رہا ہے کہیں کسی کو کوئی آفر کر رہا ہے اور کل تک ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی تھی جیسے ہی پی ٹی آئر نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا تو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں میئر کراچی کون ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسے چند گھنٹوں بات پتہ چل جاگا کہ میئر کراچی کون ہوگا لیکن پیپلز پارٹی بھی اپنے بھرپور کوش کر رہی ہے تمام ترکاری وسائل کے ساتھ اور جماعت اسلامی کو اس کا حق ہے اور جماعت اسلامی نے بھی پی ٹی آئی سے اطاعت کیا اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تیاری کے انصاف نے بھی جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کل جو پارٹی میں نے لیڈر جن کو مقرر کیا ہے محمد موبشل صاحب انہوں نے ایک ریٹن میں نوٹیس دیا ہے تمام جو ان کی گلسل کے چیئرمن ہیں جو ان کی کونسلز ہیں کہ بھی آپ ووٹ آپ جماعت اسلامی کو دیں اور اگر کوئی ووٹ ان کو نہیں کرے گا تو پھر ہم سخت ایکشن لیں گے اور انہیں خارج کریں گے تو اس قسملی باتیں تو خیر چلی رہی ہیں آپ کو پتا ہے گوشتہ ہے چھ ماہ پہلے ہی الیکشن ہوئے تھے جنوری میں اور اب جون آخری مورکہ ہے آج جس طرح آپ نے پوچھا جائے کہ مہر کراچی کون ہوگا سر کس کا پلڑا بھاری لگ رہے آپ کو دیکھو اس طرح پلڑا تو بھاری پاکستان پیپلز پارٹی کا لگ رہا ہے کیونکہ پہلے بھی نمبرز ان کے زیادہ ہیں اگر آپ دیکھیں گے ایک سو چار ملا کے دوسرے مقصود نشتے ملا کر اگر آپ دیکھیں جماعتی اسلامی کو تو ان کی تو آپ کو پتا کہ ون سٹی کے قریب ہیں تو کافی ڈیفنس ہے اور اگر ہاں اگر پی ٹی والے تمام لوگ ووٹ کرتے ہیں جماعتی اسلامی کو دیکھیں ان کے ون نائنٹی دیل ہو جاتی ہے پھر تو یہ جی جائیں گا آرام سے لیکن ایسا ہے نہیں ایسا ہے نہیں کیونکہ بہت سے لوگ گرتا رہیں گے سانہ نو وی کی وجہ سے پاکستان تیاری کے انصاف کے اور یہ ایزام بھی آئیت کر رہے ہیں خود حافظ نویرمین صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور چیف جزیز نے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی ان کو بازیاب کرائے جائے اور انہیں ووٹنگ ایسا کرائے جائے تو میں نے کہا ہے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی اپنے طور پر وسائل اس میں پولیس کو بھی استعمال کر رہی ہے اور خاص ٹیٹنگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس پاکستان جمہوری پاکستان کے اندر پچھتر سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے تو میں سنتا ہوں اس وقت پرانہ بھاری پاکستان پیپس پارٹی کا نظر آ رہا ہے اور جو کل انہوں نے بقول آپ کے ایک چیزہ پھیکا ہے تو وہ تو یہ لوگ کریں گے لیکن میں نہیں سمجھتا ہے کہ جماعت اسلامی اس کے اگری ہوکے ڈپٹی مہر کی چاڑھا فلس پر پرانہ بھاری پیپس پارٹی کا نظر آ رہا ہے لیکن سر شمیر صاحب تو ایسا کیوں کیا آپ نے یہی ہیدر آباد کی جن سے آپ نے ذکر کیا ہیدر آباد قرآچی اگر آپ دیکھیں ایم پیسٹری کو دیکھیں آپ تاریخ کو دیکھیں تو نائنٹین ایٹی ایٹ کی پلدیاتی الیکشن میں ان دونوں شہروں میں ایم پیم نے بلا مقابلہ اپنا میر اور ڈپٹی میر منتخ کرا کر دنیا کو حیران کر دیا تھا لیکن اور ایک دو سال کی پارٹی اس وقت چونکہ انیس سو چھاسی میں لیکن اس وقت آپ نے کہا ہے کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ایم پیوم تو اس وقت میدان میں تھی نہیں ہم نے تو بائیکارٹ کیا ہے اور بائیکارٹ ہم نے کیوں کیا ہے کہ ہمارے اطرازات تھے ہمارے کچھ مطالبات تھے وہ مانے نہیں جا رہے تھے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا ہم شروع دن سے کہنا ہے کہ کراچی حیراباد جو شیری علاقےوں کے سینسز جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کرائے جائے اس کے بعد ڈی لیمٹیشن صحیح طریقے سے ہو من پسند کی ڈی لیمٹیشن کرتے ہیں سینسز کو شو نہیں کر رہے ہیں صحیح طریقے سے تو زیادہ پھر ہمارا بیکار ہے نا لیکن سر آپ لیکن سر شبیر صاحب آپ نے اس انتخابات کا تو آپ نے بوائیکارٹ کر دیا لیکن وفاق میں آپ حکومت کا حصہ ہیں اور پھر آپ کہتے کہ آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے سر یہ کچھ بیانات میں تضاد نہیں ہے بیانات میں تضاد نہیں ہے دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد کچھ امیڈمنٹ ہوئی اور اس کے بعد تو آپ دیکھیں کہ سینسز صوبوں کو زیادہ اختیارات دیئے گئے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں ہم سینسز حکومت کا حصہ نہیں ہیں ہم حکومت ضرور ہاں ہم نے حکومت ضرور ساتھ دیا ہے اس لئے ہم نے ساتھ دیا کہ پیپلز پارٹی تو پندرہ سال سے ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے پندرہ سال سے وہ سینسز پر حکومت کر رہی ہے اور سینسز کے شہری علاقوں کو چھوڑے آپ جس طرح انہوں نے سینسز کے شہری علاقوں کے ساتھ جو کیا ہے انہوں نے سے اپنے علاقوں میں جھائیں ان کو اپنے لوگ موڑ دیتے ہیں ان کا بھی آپ حشر آگر دیکھنے مجھے بڑی شرم سے بات کہنی پڑ رہی ہے یہ ٹی وی پہ چینل کے اوپر میں اپنے سوبے کی پرائی کروں پرائی سوبے کی پرائی نہیں کر رہا میں نے ان لوگوں کو پرائی کر رہا جنہوں نے سوبے کو تباہ کیا ہے یہ تو ہماری بات سننے کو تیار نہیں تو اس لیے ہم وفاق میں ہیں وفاق میں بیٹھ کر رہا ہم کچھ بات کرتے ہیں کچھ ہم اپنے بات کروا ہی رہے لوگوں کے مسائل ہم حل کروا ہی رہے وفاق ہمارے سن رہا ہے اور مسئلے حل بھی ہو رہے ہیں جو بھی وہ تھوڑے پسٹوں ہوئی رہے ہیں اچھا شبیر قائم خانی صاحب اگر پیپلز پارٹی کا مہر کراچی آ جاتا ہے تو عام انتخابات میں کتنا فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو یہ بات تو ہے کہ جب ان کے پاس وسائل ہوں گے اور جب یہ مہر بن جائیں گے تو یقیناً آپ کو پاتا کہ کراچی کا پچھلے سال بھی 32 ارہو روپے کا ایک بجڑ تھا یقیناً ان کے ہاتھ میں ہی پیسے ہوں گے اس گورنمنٹ کے پیسے تو ان کے پاس ویسی ہیں وہ تو ویسی ہی دبا کر بیٹھے رہے ہیں مزید اور جب کراچی اور ہیدر آباد کے جب ان پر پیسے ان کے پاس وسائل اختیارت ہو جائیں گے تو اپنی من پسند جو کام کرائیں گے من پسند لوگوں کو من پسند حلقوں میں جو ان کے حلقے مزید ان کو مضبوت کریں گے تو نو ڈاوٹ ان کو فائدہ تو پہنچے گا لیکن آخر کب تک ایسا ہوگا کبھی تو عوام کو شعور آئے گا جس طرح انہوں نے پچھلی باروشوں میں جو سہرہ آئے تھا ہاتھ سے ایک سال پہر ہے سندھ کے اندر جو تباہ کاری ہوئیں اور پیپل سپارٹی نے کس طرح عوام کے ساتھ کیا یہ تباہ چیزیں اور کس طرح سندھ کے عوام کو انہوں نے بیروزگار کیا ہے کس طرح جو آپ سارے صورتیال سب کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی بھلے یہ فائدہ پہنچے ان کو لیکن عوام کو بھی ساتھ ساتھ شعور آ رہا ہے تو عوام میں سمجھتا ہوں شاید اور ہم بھی دعوت دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک شعور آئے گا اور انشاءاللہ ترین ایک دن ایک نئے دن ضرور انقلاب آئے گا اور یہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ وہ عوام ان سے ضرور ان کا حساب لے گی سر آپ عوام سے انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں ادھر پیپلز پارٹی اپنی حکومت سے انقلاب لانے کے دعوے کر رہی ہے خاص طور پر کراچی ٹرانسفرمیشن پلان جو ہے اس کو بڑا ایکٹیو کر دیا گیا ہے بڑا فاسٹ کر دیا گیا ہے وہ اب پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم تو نقشہ بدل دیں گے کراچی کا سر اس کے تمہیں کیکہ ہی لگا سکتا ہوں اگر یہ نقشہ بدل دیں تو پیارے کراچی کو چھوڑے پہلے لڑکانا کا نقشہ تفیل کریں جس شہر کے نام سے جو شہر آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل دور پر بے نزیر پٹو شہید ضرور کرلی پٹو گرام سے پیچھانا جاتا ہے ان کے اب آئی شہر سلے کے نام سے پیچھانا جاتا ہے آج لڑکانا میں آپ جا کے دیکھنے آج لڑکانا کے اسپتال کی صورتحال کو آپ دیکھیں وہاں پہ سٹریچر نہیں ہے وہاں پہ انٹروں پہ بیٹھ رکھے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں دوائیاں نہیں ہیں اسکول میں گذہ بندے ہوئے ہیں بیسے بندی ہوئے ہیں تو یہ تو انہوں نے حال کیا میں تین ہزار سے زیادہ روپے خرچ کر کے ایجوکشن میں آج بھی اسکولوں کے در گذہ بندے ہوئے ہیں ستر لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں تو میں کیا کہوں میں کہہ کئے لگا ہوا نا اب یہ کونسا انقلاب لے کر آئیں گے ہاں انقلاب یہ ضرور لے کر آئیں گے بندرہ سال میں نے جو لوٹ مار کی ہے اور انہوں نے جو پیسے یہاں سے لانچوں میں بھر کے بھار منتقل کی ہیں یہ تو ضرور انہوں نے کام کیا ہے باکہ عوام سے کوئی ان کو وہ نہیں ہے کہ ہم عوام کے مسائل ہل کریں نہ ان کا ویجن ہے حالانکہ یہ بھار پڑھ کر آئیں اور وہڈی انورسٹری میں پڑھ کر آئیں کیمری جو پتہ نہیں کون کون سی انورسٹری میں پڑھ کر آئیں لیکن ان کا ویجن ہی نہیں ان کا ویجن ہے کہ کھائیں کمائیں اور کیا کریں گے ان سے کیا توقع کی جل سکتی ہے ہم یہ عوام سے ضرور توقع رکھتے ہیں کہ خدارہ کبھی تو اللہ تعالی ان کے دل میں ان کے ذہنوں کو تو اسی بار ڈالے گا کہ کون حق پر ہیں اور کون ظلم کر رہا ہے تو وہ پھر ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر کے انقلاب لائیں گے وہ پھر ان کو بھاگائیں گے انشاءاللہ تعالی اس پر ہمیں امید ہے صحیح اچھا اب آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے شبیر احمد صاحب کہ ایمی کی بڑی امپورٹنس ہے سر وہ وفاق ہو یا صوبائی اسمبلی ہو سندھ اسمبلی جس طرف آپ کا ووٹ جاتا ہے وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور وہی حکومت بنا لیتا ہے پہلے پی ٹی آئی کی طرف آپ کا ووٹ گیا تو پی ٹی آئی نے وفاق میں حکومت بنا لی پھر پی ڈی ایم کی طرف آپ کا ووٹ گیا تو پی ڈی ایم نے حکومت بنا لی لیکن آپ ہمیشہ جو سندھ کی صوبائی اسمبلی ہے اس میں آپ نالان دکھائی دیتے ہیں ہمیشہ پیپلز پارٹیز کے ساتھ آپ کے گلے شکوے رہتے ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ عوام تو پھر بھی آپ پر اعتماد کرتی ہے آپ کو ووٹ دیتی ہے لیکن پھر بھی آپ کی جو شکایات ہیں گلے شکوے ہیں یا جو مطالبات ہیں ان کو نہیں مانا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جیر یہ تو تو سوال بنتا ہے آپ کا پاکستان پیپلز پارٹیز اگر ہم سے اگر آپ پوچھے ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے ہم کوئی بچے دوری ہیں کہ ہم خدا نخضہ روٹ کر بیٹھ جائیں اور ان سے لڑے نہیں ہم عوام کی جو منیادی مسائل ہیں ان پر ہم آواز اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ سندھ میں پترہ سال سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے سندھ میں انہوں نے لاکھوں نوکریوں دیں ہیں لاکھوں جوپس کر کے انہوں نے دیں ہیں اپنے نام پر تو ویسے ہی انہوں نے پابت دیا لگا ہے یہ پچال سال سے اچھا جو شیری علاقوں کا جو اربن ایریہ سے جو کوٹا ہے وہ بھی یہ رورل ایریہ سے وہاں کوٹا آرام سے کھراچی کا بن جاتا ہے تو یہ شیری علاقوں میں وہ جوب پوری کر دیتے ہیں تو پھر ایک یہ احساس و محرومی تو ہیں سندھ کے شیری علاقوں پر تو ہم چیختے ہیں یہ ہمارے جو ہماری شکایت ہیں کہ بجا ہے جائز ہیں کہ بھئی تم سندھ کے جو روزگوھر نوجوان ہیں شیری علاقوں کے ان کا بھی حج ہے ان کا بھی رائٹ ہے وہ ہی ہی رہتے ہیں یہ ہی مرتے ہیں یہ ہی کھاتے ہیں یہ ہی کماتے ہیں تو کم از کم ان کو بھی جوبز دے جو ان کا حصہ بنتا ہے جائز دیکھیں آپ میں آپ کو بالکل علل اعلانیاں آپ کے چینل کے توجہ سے زباد کرنا آپ سروے کرالے کہ انہوں نے لاکھوں نوپریہ ڈسٹیگوٹ کی ان پندرہ سال میں میں قسم سے کہنا ہوں کہ انہوں نے بلکہ زیادتی کی انہوں نے کوٹا سٹم کے نام پر بھی زیادتی کی اور بیسے بھی زیادتی کی انہوں نے یہ ترکیاتی کام کرواتے ہیں آپ سندھ روڈ کراچی کے آپ دیکھیں سیورج کے نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے کراچی میں پھیلے کا پانی لوگوں کو ملنی پا رہا ہے اور گندہ پانی لوگوں کے گھروں سے نکلنی پا رہا ہے یہاں پہ گھنٹو گھنٹو لوڈ شیڈنگ ہے مسائل ٹرانسپورٹ کے مسائل ہے یہاں پہ مسائل ہی مسائل ہے کراچی کوئی شہر جو آپ کو پتا ہے کہ اتنا ریوینیو جنریٹ کر کر دیتا ہے پورا ملک کا نظم و نظم چل رہا ہے لیکن ان ان بے وکوفوں کی ان اہمکوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آج سندھ چاہے وہ شہری علاقے ہو چاہے وہ دہی علاقے ہو وہ تواہ ہو کے رہ گئے ہیں تو کس سے فریاد کرے ہیں پھر ظاہر ہے پارلیمنٹ میں چھیکھیں گے اب جو ہم شیخ تھے تو کہتے ہیں کوئی شکایت ہوتی ہے شکایت ہماری بجا ہے نا ہمیں آپ ہمارے شکایت دور کر دیں کراچی جو نوجوان بے روزگار نوجوان ہم کو آپ جابز دیں کوٹے کے نام پر دیتے ہیں چلو ہمارے کوٹہ بندے اسی پر دیتے ہیں وہ بھی نہیں کر دیں یہ لوگ تو پھر کیا کریں تو یہ زیادتیاں ہیں نا انصافیں یہ ایک آسے محرومیاں ہیں وہ یہ اندر اندر جنم لے رہے ہیں کہ حوالے سے وہ بار سے بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ایم کی ایم کبھی یہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ شبائی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو تمام وسائل استعمال کی جا رہے ہیں اپنی تمام طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ میر کراچی بھی پیپلز پارٹی کا ہی ہو لیکن جناب نمبر گیم بہت دلچسپ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ میر کراچی پیپلز پارٹی سے ہوگا یا جماعت اسلامی سے یا پتہ نہیں کہیں تھوڑا سا بس آپ انتظار کریں کہ کچھ ہی اس میں کوئی تیسری جماعت کا میر نہ آ جائے یہ ایسا بھی ہو سکتے پاکستان ہے بھئی کچھ ہی ہو سکتے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ situation predictable نہیں ہے لیکن کچھ وقت باقی ہے اور situation منٹس کے ساتھ سے change ہو رہی ہوتی ہے نئے پتے آ رہے ہیں نئے چیتے آ رہے ہیں لیکن ہم ایک منٹ بھی زائع نہیں کرتے اپنے شو میں جب بریک کا ٹائم ہوتا ہے فوراں ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فوراں حاضر ہوں گے ہم دیکھتے رہیے سنو پاکستان صبح کی ہر بات رائیڈ باک آفٹر دے بریک واشنگ سنو پاکستان اور اب بات کریں گے کانگو وائرس اید الازہ پر کانگو وائرس پھیلنے کا خطشہ ہے اور کانگو وائرس کے متاثرہ جانور سے یہ انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے اس کے بھی خطشات جو ہیں وہ ظاہر کیا جا رہے ہیں اور یہ ایک محلک وائرل بیماری ہے جو کہ نائرو وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے اور اگر بات کی جائے مویشیوں کی جس میں بکری اور بھیڑے وغیرہ بھی شامل ہیں یہ اس کے پھیلاو کا سبب بنتے ہیں اور زبا کے دوران اگر ہاتھ پر انفورچنیٹلی کٹ لگ جاتا ہے تو وائرس جو ہے وہ انسانی خون میں بھی شامل ہو سکتا ہے جس کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے محکمہ صحت کی طرف سے ہسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈز قائم کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں مویشی منڈی میں کانگو وائرس سے بچاؤ سے مطالق جو آگاہی کے بینرز ہیں وہ بھی آگے کی ہدایات دی گئی ہیں بلکل اس پر ایک تفصیلی ریپورٹ دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ڈاکٹر آب مائر ساتھ ہوں گے ڈاکٹر آبیل یوسف ان سے ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کانگو وائرس کیا ہے کس طرح یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے کتا خطرناک اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے لیکن اس سے پہلے ایک تفصیلی ریپورٹ دیکھتے ہیں رماسال بلوچستان سے کانگو بخار کے اکاسی مشتبہ کیسز میں سے ستائیس پوزیٹیو رہے اور پانچ ہم بات ہوئیں جبکہ خیبر پختونخواہ سے کانگو بخار کے تین مشتبہ کیسز ریپورٹ ہوئے وائرس متاثرہ شخص سے صحت مند فرد کو منتقل ہو سکتا ہے قومی ادارہ صحت کی ایڈوائزری کے مطابق ایدو لزہا پر تمام صوبوں سے جانوروں کی نقل و حرکت بڑھ جاتی ہے یہ وائرس متعدد جانوروں جیسے بکری بھیڑ اور خرگوش وغیرہ کے بالوں میں چھپی چچڑیوں میں پایا جاتا ہے ایڈوائزری کے مطابق جانوروں کو زبا کرتے اور گوشت بناتے وقت دستانوں کا استعمال کرے اور خون سے خود کو آلودہ ہونے سے بچائیں اور جانور کے خون اور علائشوں کو احتیاط سے تلف کریں نگلیریا ایک امیبہ ہے جسے دماغ کو کھا جانے والا امیبہ بھی کہا جاتا ہے یہ امیبہ زیادہ تر پانی یہاں تک کے نمی والی مٹی میں بھی پایا جاتا ہے گزشتہ چودہ سال کے دوران ملک میں نگلیریا کیسز کی تعداد ایک سو پچاس تک مہت گئی ہے قومی ادارہ صحت نے حکام کو ہدایت کی ہے وہ گرمی کے موسم میں بڑے شہروں بالحصوص کراچی میں احتیاطی تدابیر احتیار کریں پیراکی کے دوران غوتہ خوری اور ناک میں پانی ڈالنے سے گریز کریں چھوٹے طلابوں کو روزانہ خالی اور صاف کریں جبکہ سویمنگ پولز کی کلورین سے صفائی یقینی بنائیں اور کانگو وائرس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے میں پروگرام میں جوائن کیا ہے Dr. Nabil Yousaf نے جو کہ ویٹرنری دکٹر ہیں thank you so much for joining us in Suno Pakistan hope you are doing fine thank you for inviting Dr. صاحب بتائیے گا کانگو وائرس کیا ہے اور یہ کس طرح جانور سے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے جی کانگو وائرس جو ہے بیسیکلی اگر اس کا کمپلیٹ نیم وہ ہے کریمین کانگو ہموریجک سیور اینیمل کے اندر بات کی جائے تو بیٹ بکریاں اور بڑے جاندوں میں گائے اور بچھے جو ہیں ان کی اندر یہ ایفیکٹ کرتا ہے انسانوں کے بات جو ہے وہ انسانوں کے اندر تو یہ بیماری بڑی خطرناس اور محلک بیماری جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن جانوروں میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ لاسٹی اگر ہم دیکھیں لاسٹی اگر اس طفعہ بھی جو ہے لمپی سکن ڈیزیز جیس طرح پھیلی تو جانوروں میں بڑے واضح نشان اس کے نظر آتے ہیں کہ سکن کے اوپر جو ہے آپ کو دانے نما جو ہے وہ نظر آئیں گے جانور کو لیکن کانگو وائرس کی جو بری چیز وہ یہ ہے کہ اس کا جانور کے اندر پتا ہی نہیں چلتا جانور کے اندر یہ بیماری نہیں اس طرح کارکا تب بس چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں بچے جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ ہلکا سا بخار کرے گا جو کہ بار بار ہوتا رہے گا جانور خریدتے ہوئے پھر ہم کس طرح سے اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ہم ایک صحت مند جانور خرید رہے ہیں صحت مند اس کا کیونکہ جو ویکٹر ہے ویکٹر بولتے ہیں کہ وہ چیز جو اس بیماری کو پھیلاتی ہے اس میں موصلی آتے ہیں ٹکس جس کو ہم ٹچڑ بولتے ہیں اور فلائز فلائز کے اثنان ایک تو ہوتی ہے ہمارے جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں فلائز یہ والی فلائز نہیں وہ فلائز جو بائٹ کرتی ہیں بائٹ کرنے والی فلائز اور ٹکس جو ہیں یہ اس کا میجر کاوز ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ منتقل کس طرح سے ہوتا ہے جانور سے انسان میں جی جی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو ہوتی ہے کہ اب جانور کے اوپر جو ہے وہ ٹکس ہیں اگر ٹچٹ جو ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ٹک جو ہے وہ اگر اتراہ ادھر سے ہم نے کیونکہ اپنے وسیلٹی کے اندر جب ہم جانور اید کے لئے لے کے آتے ہیں تو ہم گھروں کے پاس رکھتے ہیں گھر کے اندر رکھتے ہیں تو وہ ٹکس سے اترتے ہیں وہ آ کے ہمیں اور ہمارے بچوں کو جو ہے وہ بائٹ کرتے ہیں تو کیونکہ اس ٹکس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ پیا ہوتا ہے اس جانور کا اس کا مطلب اس کے اندر وائرس آ گیا وہی ٹکس یا وہی فلائے اگر ہمیں بائٹ کرتی ہے تو ہمیں بھی وہ ہو سکتا ہے اس میں ایک چیز یاد رکھنے آپ کو بہت ضروری ہے کہ ٹکس اور جو فلائز ہیں یہ زیادہ ہوتی ہیں گرم ایریا سے جانور آتے ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی احتیاطی تدبیر بتا دیجئے کس طرح سے اسے بچا جا سکتا ہے یا پھر اگر ہم کوئی ایسا گوشت کھا لیتے ہیں جس میں ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے پھر تو ہمیں بھی چانسفر ہو سکتا ہے وائرس یہ بالکل ہو سکتا ہے سب سے ضروری یہ ہے کہ جب آپ جانور لینے کے لیے منڈی کا رخ کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ یہ جانور جو ہے اس کے اوپر چچٹ جو ہے وہ نہیں ہے اور اس کے اوپر چچٹ مار سپریز ہوا ہے جب آپ گر لے کے آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اپنے اس گر کے اندر جو انسیکسٹ کو مارنے والے سپریز آتے ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں چھیک ہے چھیک ہے ڈاکٹر لبیل یوسف آپ کا بہت شکریہ آپ نے تفصیل سے موضوع پر بات کی اور ہمیں بتایا کہ احتیاطی تدابیر ہم کیا اپنا سکتے خاص طور پر جب جانور ہم گھر لے آئیں تو تب بھی ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی ہے آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایوہ ہم بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد جناب ہم حاصل ہوں گے اب دس پجی کی ہیڈ لائنز دیکھئے ایک بار پھر خوش آمدید اور بپر جوائی کی بات کریں گے یہ طوفان کراچی کے جنوب سے مشرق اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ میں کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان خوشکی سے یہ سب سے پہلے ٹکرائے گا تو سمندی طوفان پہلے کیٹیگوری 3 میں تھا اب اس کو کیٹیگوری 2 میں کر دیا گیا ہے 100 سے 140 کلومیٹر فی گھنٹا کی ہوایں بھی چل سکتی ہیں تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہماری نمائندہ نازش آیاز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نازش تازہ ترین صورتحال کیا ہے تازہ ترین صورتحالی ہے کہ سی جو ہے نا اب کا سمندر رف ہونا شروع ہو گیا اور لہریں جو ہے وہ اڑ کے آپ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں توفان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور جو یہاں پر ٹک ٹک اور سیلپی بنانے کے لیے آ رہے تھے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس رقھ جو توفان ہے وہ کراچی کی کوش سے تقریباً 230 کلومیٹر کے فاصلے پر آئے گیا ہے اور اس کی وجہ سے سمندر جو ہے وہ کافی زیادہ رف محسوس ہو رہا ہے تھٹا کی کوش سے تقریباً 235 کلومیٹر دور ہے اور اگر کیٹی بندر کی بات کی جائے تو کیٹی بندر سے جو ہے وہ 155 کلومیٹر کے فاصلے پر آئے تو قریب کہہ سکتے ہیں گیارہ سے بارہ کے درمیان یہ توفان کیٹی بندر کے سائل سے ٹکرا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کو افیکٹ زیادہ دیکھیں گے میں جو کوشل بیلٹ پر موجود ہوں جسے آپ سی بیو کے نام سے جانتے ہیں اس وقت یہاں پر جو موسم ہے وہ اچانک جو ہے پورا آسمان جو ہے بادلوں سے بھڑ چکا ہے اور سمندر جو ہے وہ کافی زیادہ رف ہو رہا ہے اور تیز ہوایں چل رہی ہیں تقریباً اس توفان کی ورے سے ہی جو تیز آندھی والی ہوایں ہیں وہ تو صبح سے چلی رہی تھی لیکن اس توفان کے ایڈ گرد اگر میں کہوں تو 160 سے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے توفان کا جو وست ہے جیسے آپ سینٹر کہتے ہیں وہاں پر ہوا چل رہی ہے اچھا نازش ساحل سمندر پر اس وقت انتظامات کیا ہیں کیونکہ لوگ جو ساحل سمندر کا رکھ کر رہے تھے سختی کی جا رہی تھی ان کو جانے سے رکھا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر جا رہے تھے تو ابھی کیا صورتحال ہے ان کو روکنے کے لیے کیا انتظامات ہیں اچھا بس ہیں یہاں پر اتھارٹیز کافی alert نظر آ رہی ہیں ڈیچے کی اتھارٹیز یہاں پر کافی alert نظر آ رہی ہیں پولیس یہاں پر alert نظر آ رہی ہیں لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ شہریوں کی طرف سے کوئی سنجیدہ رویہ دیکھنے میں نہیں آ رہا بہت ساری فیملیز تو یہاں پر کچھ فیملیز یہاں پر بائک پر آئی ہیں میرے سامنے کچھ فیملیز یہاں پر دکشے میں آ رہی تھیں طوفان کو دیکھنے کے لیے اور بہت سارے لوگ جہاں وہ گاڑی میں بھی آ گئے تھے اور بہت سارے بالکل ینگ سر جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ تھوڑے در پہلے ہاں پر ہمیں اسی سی ویو کی سڑک پر نظر آئے ہیں اتھارٹیز ان کو ہٹا رہی ہیں مسلسل ان کو بول رہی ہیں بار بار کہ آپ لوگ یہاں سے جائیے طوفان جہاں وہ جس طریقے سے سی رف ہو رہا ہے جس طریقے سے یہ تیوار سے تکرا رہا ہے پانی باہر آ رہا ہے یہ کسی بھی خطناک ہو سکتا ہے اور کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے تو مہربانی کر کے سمندر یعنی اس کوسٹل بیلٹ سے دور رہی ہے بینگر چنڈلیس ہماری ڈیوٹی ہیں ہم تو آپ کو تازہ ترینیر الیرٹ دینے کے لیے آپ ہیں موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی شہری ہیں ان کو بار بار اتھارٹیز کہہ رہی ہیں بلکل نازش آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کی تو ڈیوٹی ہے اور ڈیوٹی آپ بہت اچھے سے سر انجام دے رہی ہیں آپ ہمیں صبح سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ بتا رہی ہیں کہ کیا تازہ ترین صورتحال ہے لیکن لوگوں کو بہت خیال کرنا چاہیے اور اس کوسٹل بیلٹ سے دور رہنا چاہیے ہائنکیو فور اپ ڈیٹنگ آس اور اب ہم رخ کرتے ہیں کیٹی بندر کا جہاں سے ہمارے نمائندہ محمود بھمرو ہمیں جو ہے وہ آگاہ کر رہی ہیں اس وقت جو ہے کیٹی بندر کے علاقے میں جو ہیں وہ زیادہ ہوایں جو ہیں وہ دکھنے میں نہیں آرہی اور سمندر میں ان کی لہریں بھی اس وقت جو ہیں وہ ساحل پہ نظر نہیں آرہی جس طرح سے معمول کے مطابق ہوایں چل رہی تھی اور جو سمندر کا سلسلہ تھا وہ ہی اس وقت تک موجود ہے وہاں پر لوگوں کی جو جس طرح سے بات کی جائے اگر وہاں پر عام افراد کی تو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا وہاں پر مکمل طور پر سناٹا ہے صرف وہاں پر جو کام کرنے والے ادارے جن میں فورسز کے ادارے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں وہی وہی پر دکھائی دے رہے ہیں البتہ یہ ہے کہ سمندر کی جو صورتحال ہے وہ بلکل وہی کی وہی ہے جس طرح سے کل جو ہے سمندر کی لہریں کچھ تیز ہو گئی تھی جس سے وہاں پر جو کیٹی بندر شہر کو سوری رنگ بن لگایا گیا تھا تو اس کو وہ جو ہے نگل رہی تھی اس کے اوپر جو ہے فوری طور پر انتظامیہ نے جو ہے وہ کام کیا اس کو بند کو جو ہے وہاں پر سٹرون وغیرہ مکی وغیرہ ڈال کر تھوڑا مضبوط تو کیا گیا لیکن وہ نہ ہونے کے برابر امرجنسی کام تھا تو اس وقت جو ہے صورتحال وہ چینج ہے لوگوں میں جو وہاں سے شپنگ کر کے دوسری جگہ پر بٹھائے گئے ان میں تھوڑا خوف وہاں پر اس طرح کا چاہ آوائے کیونکہ ان کے لائف تو سیکیور ہو گئی ہے لیکن ان کو اپنے گھروں کا جو ہے پریشانی وہ نظر آتی ہے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ ہم نے اپنی جمع پونجی بنا کے گھر بناے تھے اللہ رحم کرے اگر طوفان آ گیا تو وہ سارا کچھ ہمارا جو ہے وہ چلا جائے گا تو وہ پریشانی اس وقت ان کو نظر آ رہی ہے وہ کیپوں میں جو ہیں وہ موجود ہیں کیپوں میں جو ہیں وہ بھی ان کو اچھی طرح سے ان کی وہ شکایتیں ہمیں نظر آئیں کلم جب گئے ان کے پاس تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں یہاں لائیا گیا ہے لیکن اچھے طریقے سے جو ہیں ان کو نہ پانی نہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ فرام کی جا رہی ہے نہ رہنے کیلئے کوئی اچھا انتظام ان کے پاس موجود ہے تو یہ شکایتیں جو ہیں وہ لوگوں کی نظر آئیں لیکن اس وقت سمندر جو ہیں وہ بلکل کیٹی بندر پہ جو ہیں وہ خاموش نظر آ رہا اس وقت تک اللہ خیر کرے جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یارہ سے بارہ بجے کے درمیان جو ہیں جو بیپر جو ہے تفان آ رہا ہے وہ آ کے کیٹی بندر کے علاقے سے ٹکر آئے گا تو لیکن وہ صورتحال اس وقت کی ہوگی اللہ رحم کرے گا لیکن اس وقت کیٹی بندر کا سمندر بلکل خاموشی اکٹیار کر کے اپنی لہروں کو بھی انہوں نے جو دھیمہ کر دیا ہے اور ہوا کا دباؤ بھی وہاں پر بہت کم نظر آ رہا ہے اس وقت صحیح چیک ہے محمود بھمرو بھمرو بھم کیٹی بندر سے میں اپڈیٹ کیا آپ سے مزید بھی اپڈیٹ سم لیتے رہیں گے اور سمندری طوفان جتنا قریب آتا جائے گا اثرات اتنی زیادہ ہوتے جائیں گے آج اور کل مصطلح دار بالش اور آنڈی کا بھی امکان ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ رکھیں گے اسی متعلق تفصیل سے بات کرتے ہیں انوائرمنٹلسٹ مسلم رضا سید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مسلم رضا صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیسے گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک تازہ آپ سنائے آپ کہتے ہیں الحمدللہ سر بپر جوائے جو طوفان ہے اس متعلق آپ کیا کہیں گے کیونکہ ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلی کیٹیگری ٹری کا تھا کیٹیگری ٹو میں اس کو کر دیا گیا ہے بہت خطرناک بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ کراچی سمیتھ سندھ کے مختلف علاقوں کو یہ فیکٹ کرے گا اس کلائمنٹ چینج پر آپ کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں یہ تو میں ہمیشہ سے لوگوں کو اس کی اویرنس دیتا رہا ہوں اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ایک کلائمنٹ چینج کی زد میں آئی بھی ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے خود کریئیٹ کی ہیں بہرحال اب ہمیں تمام نیچرل ڈیزاسٹرز کو فیت کرنا ہے اور کیونکہ پاکستان جو ہے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ ہم نے اس طرح کیے ڈیزاسٹرز کم ہی دیکھے ہیں اور جیسے دوسرے ممالک میں جو امریکہ وغیرہ میں تو یہ آئیدن سائیکلوں ذاتی رہتی ہیں دارتathlon دارنیڈو ذاتی رہتی ہیں تو ان کو ان کے پاس mute سارے سی کہ انٹیجنسی موجود ہوتے ہیں اب اس وقت جو سلسلہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو سائلی پٹی کے جتنے علاقے ہیں وہ سب اس وقت شدید ہقتری کی کلپیٹ میں ہیں اور سب سے جو جو اس وقت جو شدت کے علاقے میں جو ہے وہ بندرگائل آگا ہے دی میرے ربی تو اس وقت خاموشی ہے وہاں پر لیکن کسی وقت بھی وہاں پر تیز ہوایں شروع ہو سکتی ہیں اور اس کی جو ہماری سائیکلون ہے یہ بائپر جوئے یہ اس کی ایفیکٹ ہمیں بہت زیادہ شدہ سے نظر آکتا ہے اچھا اگر بات کی جائے شدت کی جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ ہمیں بہت شدت سے نظر آسکتا ہے تو یہ شدت سائیکلونز اختیار کس طرح سے کرتے ہیں اور کیا شدت میں کمی بھی واقعہ ہو سکتی ہے ہاں اس میں اس کی شدت کا مطلب یہ کہ بہت تیز ہوایں اور تیز ہواوں کے ساتھ جو ہے سمندری لہریں اور ان کی اور نیچری جب یہ لہریں تیز لہریں آئیں گی تو وہ سمندر سے وہ پھر آبادی کی طرف پڑھ جاتی ہیں فورا اور شدید جو ہواوں کے تھپیڑے ہوتے ہیں اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں سب سے پہلی بات جو اتنی آبادی جو پٹی سائل کی پٹی بھی موجود ہوتی ہے وہ ڈیریکٹ اس کی زد میں آ جاتی ہے حالانکہ ابھی گورنمنٹ نے بھی دسپلیس کر دی ہے لوگوں کو تقریباً ستر ہزار کے قریب لوگ وہاں سے وہ محفوظ مقامات میں چلے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت لوگ ہیں جو ابھی تک اس کی زد میں ہیں اور نیچرلی جب دیکھیں اس طرح کے جب ڈیزارٹس آتے ہیں تو اس کی کما حق کا کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ اس کی انٹینسیڈی کیا ہو سکتی ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی انٹینسیڈی کم ہوتی کبھی ہوتا ہے اس کی انٹینسیڈی ہماری اپنی جو ہماری اسٹیمیشن ہوتی ہے اس سے زیادہ نکل آتی ہے تو ابھی اس وقت جیسے کہتے ہیں انگریزی میں بھی کیپ آور انگل فگر کرس کہ ہم بس اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کرے کہ اس کی انٹینسیڈی کم ہو جائے اور یہاں سے گزر کے یہ کسی اور طرف نکل جائے جیسے گجرات کی فائنل دیسپنیشن جو گجرات ہے یعنی ہندوستان کا جو گزر ہے انڈیا نے گجرات ہے اچھا رضا صاحب آپ یہ اس کے بپر جوئے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں موسم کس طرح کا ہوگا اگر یہ سیفلی گزر جاتا ہے کسی اور طرف اس کا روک ہو جاتا ہے تو موسمی تبدیلی کے اگر بات کریں دیکھ موسمی تغییر جو ہے وہ تو سمجھ لیں کہ اس کا ایرا شروع ہو سکا ہے کیونکہ ہم نے جس طریقے سے اپنے کلائمٹ کے ساتھ کھلوار کیا اب اس کے سارے ری پرکشنز کو ہم فیس کریں گے اور اس میں میں بتاؤں کہ چونکہ اب جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے درختوں کو ڈی فورسٹیشن کر دی بالکل یعنی ہمارے درختوں کا بلکل جو کہتے ہیں کہ ہمارا 3% ہمارا جنگر رہ گئے اور اس کا جو ہے چونکہ میں ہمیشہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ کلائمٹ چینج کا جو ہمارے ہاں کا جو آپ سمجھیں کہ عمل داخل جو ہمارا ہے وہ بھی 1% ہے یعنی ہمارے کاربن ایمیشن 1% ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا میں جو اتھل پتھل ہو رہی ہے اس کا جو زیادہ امپیکٹ ہے وہ یہ سب کانٹینڈر میں آ رہے ہیں ہمارے برسغیر میں آ رہا تھا اور ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے مایکرو لیول پر اس کو اب سمجھ دیکھیں یہ طوفان ہے یہ آئے گا اور چلا جائے گا لیکن آج یہ ہمارے لئے ایک جولٹ ہے اور ہمارے لئے کے لئے ایک طور پر ہمارا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد کون کون سے سٹیپس لینے ہیں بلکل بلکل صحیح کا آپ نے مشتبیدہ صحیح صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا کہ آرے والے وقت کے لئے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور جکر کیا کہ امریکہ کی کچھ سٹیٹس میں یا پوری دنیا میں تو اس طرح کے سائیکلونز ٹوریٹوز کا لوگ سامنا کرتے رہتے ہیں لیکن وہاں کی حکومتیں اس کے لئے اقدامات بھی اس طرح کرتے ہیں مشینڈری اور وسائل بھی اس طرح ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے پاس بھی ان وسائل اور مشینڈری کی کمی ہیں لوگوں کو ایویکیویٹ کرنا اور پھر خاص طور پر نقصان کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کو کیٹر کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے آپ نے تفصیل سے اس معاملے پر ہمارے سے بات کی مسلم نظر سیگر صاحب بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خاجہ آصف صاحب کا قومی اسمبلی میں دھوہ دھار خطاب جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے انہوں نے کہا کہ کسی محکمے میں کتنی چوری ہو رہی ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے اور انہیں قومی اسمبلی میں آداد و شمار بھی پیش کیے اور خطاب میں بولے کہ ہمارا ایک ایک بال کرز میں جکڑا ہوا ہے ٹیکس نہ دینے والے اتنے ہیں کہ گنتا جا شرماتا جا اور انہیں مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں ملک جو ہے اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ کرزے میں جکڑا ہوا ہے جو ہماری انکم کا سورس ہے وہ ہمارا مینلی ٹیکس ہے جو ریونیو جو ہے ہمارا وہ سورس ہے پانچ سو ارب رپیہ جو ہے نا پانچ سو ارب رپیہ چوری ہو رہا ہے انڈر انوائسنگ اور لینڈ ویلیویشن کے مد کے اندر جو ہے نا وہ یہ سارا پیسہ چوری ہو اور وہ لوگ ہماری پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہو جو ڈاکہ اتنا بڑا ڈاکہ جو ہے ہمارے ٹیکس پر پڑھا ہے عوام کے اوپر پڑھا ہے وہ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں حالات کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ دارس صاحب نے جو اٹیمٹ کیا ہے وہ آلموسٹ امپوسیبل تھا جس کو انہوں نے ممکن بنانے کی کوشش کی ہے جو عام آدمی کے حالات ہیں اس وقت اس سے بہت بڑا جو ہے اٹیمٹ جو ہے یا کوشش جو ہے مانگتی ہے اسی سارے معاملے میں بات کرتے ہیں سینئر تزیہکار پی جو امیر صاحب اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں پی جو امیر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سر خواجہ آصف نے قومی سبلی میں دعا دار خطاب کیا اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے انہوں نے تو ہر چیز آیا کر دی اچھا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بڑے اسی طرح اسی انداز میں خواجہ آصف صاحب ہمیں ماضی میں بھی بہت سی چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہوئے نظر آئے لیکن حکومت سے باہر ہوں یا حکومت میں ہوں تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کس نے کرنا ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں دیر ہے درست ہے ایک تو آپ اس ایکل سے ان کی سپیچ کو دیکھیں یا ان کی ایک آپزرویشن کو دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تو پینتی سال گورمت میں رہتے ہیں تو کیا آج آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ اتنی چوری ہو رہی آپ کو کیا پہلے نہیں پتا تھا یہ تو آج آپ نے سیولی میں کہہ دیا ہے اچھی بات ہے بلکل اچھی بات ہے بات I will hold you responsible کہ آپ نے پہلے آیا یہ لوگوں کو کیوں نہیں پتایا یہ بتایا نا مجھے بڑا اچھا آپ نے ہم سب خوش ہے سے لیکن آپ ہی رہے ہیں نا حکومت کے اندر تو پھر آپ بتائیں آپ رہے ہیں پیپلز پارٹی رہی ہے سب رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے یہ ملپریکٹس ہو رہی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آج بھی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس کا کام ہے فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے فائدہ وہاں ہوگا باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں اسیمبلی کے اندر یا باہر نعرے لگا دیئے تقریریں کر دیں لیکن اس کا نیٹ انجام کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں باتیں صرف باتیں ہوتی ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چلو بول تو دیا نا آج شکر ہے بول دیا یہی میں سکتا ہوں کہ اگر ہمارے فنانس منسٹر یہ ساری فگرز دیتے تو دیکھوڈہ بین مور اپروپریئیٹ کیوں کیونکہ خاجہ صاحب یہ بڑے وہ کہتے ہیں گرم مجاز کے آپ نے ان کی باتیں پہلے فوج کے متعلق بھی سن لی آج فوج کو دیفنڈ بھی کر رہے ہیں اس کے دیفنس منسٹر تو دیکھوڈہ سب کو پتے ہمیں لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ it is never too late to change yourself لیکن صاحب خاجہ صاحب نے خاجہ صاحب کہتے کہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ کس طرح پوچھنا ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ تو حکومتوں میں بھی رہے ہیں اور اس وقت تو ملکہ حکومت چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور نور لیگ کی تو یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں یہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں بھی ان کا پڑے گا یہ میچ ان دونوں کا پڑے گا کیونکہ الیکشنز کے اندر جس طرح برانہ سناولا نے کہہ دیا کہ ہماری کول پولٹیکل الائنس نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نظریہ ہے پی ایملائیم کا اپنا نظریہ ہے اور میچ ان دونوں کا ہوگا ان کے اندر آپ کہہ لو کہ ایک پولٹیکل سپوائلر آ گیا ہے وہ ہے پورم او پی ٹی آئی اب اس کا کیا آگے رول بنتا ہے پرسو اپنے نیشنل اسیمیلی میں بھی دیکھ لیا تھا کہ کیا ہوا وہ سارے کہہ رہے ہیں امپورٹ حکومت ان دس ان دے تو وہ جو آپ کی ڈیفرنسز ہیں وہ ہیں بلکل پی ٹی آئی کے اندر فیکشن ابھی بنے ہوئے ہیں بات ٹومورو اگر گرین چھٹ ملتی ہے یہ تو سارے امران کے اس کے بینڈ کے نیچے آ جائیں گے اب اس کے بینڈ کے نیچے آگے پھر آپ مجھے بتاؤ پھر آپ کا پولیٹیکل ڈیریکشن کیا ہوگا تو یہ آئی چھنک یہ رمینس ٹو بی سین اگر میں آپ کو میں نے اپنے شو میں بھی رات کو کھائے آپ کبھی بھی اس ملک میں ترقی نہیں کر سکتے جب تک آپ کہتے ہیں نا سچائی سے بات نہ کریں اپنے دل کی سچائی سے بات نہ کریں آج ہم ایک آدمی کا نام نہیں لے سکتے and I'll say it in your show کہ مجھے افسوس ہوتا ہے I feel ashamed I can't take a name یہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے ڈیموکریسی کے اندر کھلا دیل ہوتا ہے اس کی بھی سنو اپنی بھی سناو اور اس کے اندر ڈیبیٹ کرو yes یہ جو ہم بار بار اس کی ذکر لے کے آتے ہیں نائمت میں کا یہ condemnable ہے اس کی تو معافی ہے کوئی نہیں but ڈیموکریسی has to continue ڈیموکریسی cannot stop because of one incident یہ دنیا کے اندر بڑی ہم نے termoils دیکھیں political termoils لیکن اس کے ساتھ ہم نے اپنا رد عمل جو کہ عوام کا ہے جمہور کا ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے پی جے بیٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اس معاملے پر بات کے آپ نے جس طرح کہا کہ جب تک ہم دل سے سچائی کے ساتھ بات نہیں کریں گے تب تک ہم ملکی حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے دوسر ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ پی ٹی ایم کی حکومت آنے سے پہلے جترے بھی کیسز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے چل رہے تھے پچھلے ایک سال میں وہ تمام کیسز ہمیں ختم ہوتے ہوئے نظر آئے اور ان کو کلین چٹ ملتے ہوئے نظر آئی تو اب یہ کس کی کرپشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خاجہ عاصف صاحب نے خاص طور پر جو خداف کیا اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سنو پاکستان اور پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سسٹم ٹھیک کرنے والے جو ہیں وہ سسٹم بناتے بھی ہیں بگاڑتے بھی ہیں پھر ہر نیا آنے والا پچھلے کو بلیم کرتا ہے کرتیسائز کرتا ہے کیا یہ سارے لوگ مل کر ہمارے عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں بڑا اچھا عذاب کے سوال ہے بلکل بے وکوف بنا رہے ہیں کیونکہ انٹو در ڈے دیکھیں نا عوام 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 رو رہی ہے میرے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو جاپ دلوا دو میری سکول کی فیسے کب کر دو بھر کے ڈومیسٹک سکول کی بروسیز ہیں ان کے بل کم کر دو یہ نہیں ہوتے نا بدقسمتی سے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے ساری انرجیز جو ہیں اپنے پولٹیکل سسٹم پہ لگا دی ہیں میں ایم اے نے ہوں ایک ایریہ کا میں نے اس ایریہ کا پیسے لگا کے جو لیا ہے وہ اس وہاں لگتا نہیں ہے وہ پیسہ میں ادھر ادھر لگا دیتا ہوں ایک پولٹیکل انگل کی اوپر روزہ دین 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 آنگل دین پیپل اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہوتی نہیں ہے آپ کو بالکل ڈیویلپنٹ فنڈز ملتے ہیں ہر وزیر آزم دیتا ہے لیکن یہ ڈیویلپنٹ فنڈز آپ کی چھوٹے سے ایک ڈومین کے اندر چلے جاتے ہیں انہوں وائیڈ سکے لیے نہیں جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اسی لیے عوام روتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو یہ ہمارے ساتھ کیا اچھا آپ نے فنڈز کی بات کی پیجے میر صاحب ابھی تو آپ دیکھیں کہ اتنی کمزور محشت ہوتے ہوئے اتنا کمزور خزانہ ہوتے ہوئے حکومت نے کتنے بڑے بڑے فنڈز کا اعلان کر دیا ہے جو ایم ایم ایز اور ایم پی ایز تک جائیں گے اور صرف اس لیے کہ ڈیولپمنٹ کی مت میں عوام کو خوش کیا جائے گا تو یہ تین چار سال عوام کو رولانا اور پھر آخری ایک دو سالوں میں عوام کو ہلکی سی خوش کر دینا لولی پاپ دینا صرف اس لیے کہ انتخابات آئیں گے تو ہمیں ہمارا ووٹ بینک بڑے گا ایک تو اس کلچر پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے دوسرا آپ کو کیا حکومت انتخابات کروانے کے موڈ میں لگ رہی ہے انتخابات ہونے یہ ان کا موڈ ہو یا نہ موڈ ہو انتخابات ہونے اور آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این جو ہے جو کہ فور فرنٹ پہ ہے اس پی ڈی ایم کے انہوں نے اپنی تیاریہ شروع کر دی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے انگلز دیکھیں اگر آپ نئی الیکشن کراتے تو جو ایک پرسپشن ہمارے اوپر غلط ڈال دیا ہے باہر سے کہ جی ہمیں سٹائفل کر دیا ہے ملٹری آگی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ پھر ان کے انگلز سے فرم افنانشل انگل وہ بلکل صحیح ہو گا اور گورنٹس جو ہیں انٹرنیشنل جو مونٹری ایجنسیز ہیں وہ کبھی بھی وہ کہتے ہیں نون الیکٹڈ گورنٹس کو وہ کبھی بھی پیسہ نہیں دیتی ہیں بیکوز ان کی گیرنٹیز کوئی نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ پرسپشن دور ہو جائے گا جب الیکشن ہو جائیں گے یہ نہیں ہوگا تو یہ پرسپشن آگے آگے ہمیں اور مسیبت آئے گی اور ہمارے پر اور آپ کے اہلوں کو جس طرح انہوں نے کڑی نظر ڈالی ہے تو یہ اور ڈلتی رہ گی تو یہ جو مونٹری ایجنسیز ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو حکومت ہوگی وہی جو ہے وہ سمجھے ہماری گیرنٹی ہوگی تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ایک مضبوط حکومت بھی ہونی چاہیے جن کے ساتھ ہم بات کریں دیکھیں نا مضبوط ہوگی جب آپ عوام کا ایک مینڈٹ لے کے آئیں گے لیکن جب آپ ایک عوام کا مینڈٹ لے کے آئیں گے کیا آپ کے پاس وہ قیبول اور ایبیلٹی والے لوگ ہیں جو کہ اسیمبلی میں جا کے ڈیلیور کر سکتے ہیں یہاں میں کسی کو ڈمین نہیں کر رہا اگر ایک آدمی گنڈیریاں بیچ رہے اس کو ایک ٹکٹ مل جاتی ہے بگوز اس نے پیسہ بھی لگا دیا ہے تو جو ریلی تنک کہ وہ جا کے نیشنل افیرز آپ کے سامحال سکے گا بلکل نہیں سامحال سکے گا آپ وہ لوگ جن جو کہ گراس روٹ سے آ رہے ہیں آپ کی لوکل باڈی سے جو آ رہے ہیں وہاں ان کے پرورش ہوتی ہے فور ڈیموکرسی اینڈ فور مینجنگ گورنمنٹ تو آپ وہاں سے جب لوگ لے کے آئیں گے تو یس پھر کیا ہوگا کہ آپ کے جو پارلیمنٹ ہے وہ اس طرح تکڑی ہوگی پارلیمنٹ اس طرح تکڑی ہوگی یا آپ ففٹی ففٹی بھی بھی جائے لیکن آپ کے جو لوگ ہیں بلکل جس طرح خاجہ آسف نے بات کی ہے تو وہ تو بلکل انکومپیٹنسی آ جاتی ہے اس طرح تو ایسے لوگ آپ کے اسیمبلیوں میں آ کے بیٹھ جائیں گے جی 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 تو ہمیں وی نید کیپیبل پیپل وی نید پیپل جو کہ ٹیکل کریں ان چیزوں کو جو ہمارے بیسک مسئلہ مسائل ہیں پیچھے میر آپ نے بھی مضبوط حکومت کی بات کی ایک مضبوط حکومت کسی بھی ملک کی مضبوط مویشت کی زمانت ہوتی ہے تو یہ سب مل کر ملک کی زمانت کیوں زبتروا دیتے ہیں یہ آج با الیکشن الیکشن یہی ہے اب جب بھی کچھ کوئی کام کرتے ہیں ایک الیکٹورل پوائنٹ اف یو سے کرتے ہیں ہم پیپل پوائنٹ اف یو سے نہیں کرتے ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نے اگلی اگلا ٹرم میں آنا یا نہیں آنا یہ سب کرتے ہیں کوئی بھی ہو یہ اس چیز کو آپ چھوڑ دو دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤ ایک دن ہمارے جو پہلے چیف جسٹس ہے جسٹس رشید ان کی بیٹی حیات ہے میں ان کا بڑا دیتا ہوں ایک دن جب یہ پہلے گورنر جنرل کے الیکشنز ہو رہے تھے تو یہ شام کو جنہ صاحب چاہ پیتے تھے بیٹھتے تھے اپنے دوستوں شوستوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میری جنہ ای ووٹڈ فور ٹائمز پوڑی یہ سب ایک ریکارڈ ہے جنہ نے کہا تو جنہ نے کہا پہلی دفع میں گئی میں نے آپ کا ووٹ دیا ساڑی میں پھر میں گئی پھر میں شلوار کمیز میں پھر میں سکرٹ میں پھر میں چپٹے میں گئی اور پھر میں برکے میں گئی جنہ صاحب نے کیا کہا ان کی زبانی انہوں نے کہا واپس کرو جاؤ ابھی یہ ووٹس واپس لو کیونکہ میں اس ملک کا گورنر جنرل ان ووٹس سے نہیں بن سکتا یہ ہوتی ہے جنہ صاحب سے سیکھنا چاہیے نام تو ان کے بڑے لے لیتے ہیں یا ان کے کام بھی ہم کرتے ہیں تو یہ جو پوئیٹ اگر آپ کو سائی پہ کر دیں اور صرف خدمت خلق کے لیے آئیں بکوزی جنہ صاحب کیا کہ آپ نے امی کام کی خدمت کے لیے اور میں آپ کو بدکسمتی سے بتاؤں میں نے پاکستان میں ساروں کو انٹرویو کیا ہے ریجنگ سامنے سے سب کو پرائم منسٹرین سے پرائم منسٹرین سے منسٹرین سے چیف منسٹرین سے بہت میں دیلیورنس کوئی نہیں ہے افسوسی ہے دیلیورنس کیا اور کیوں نہیں ہے کیوں کہ وہی جو میں بھی بات کر رہا ہوں ہر چیز بیسٹ ہے کانسچوئنسی کی اب میں گوٹ میرا خراب نہ ہو جائے آج آپ کی ٹریک کیوں خراب ہے اس لیے خراب ہے میں نے ایک آئی جی اور ڈی آئی جی سکھا میں کہے جی یہ ہماری ٹرافیک تو اس طرح ہے جس طرح موت کے کوئے چلانے والے یہ موٹر بائک کو دیکھو آپ کس طرح چلاتے ہیں ہر گاڑی آپ دیکھو انڈکیٹر ہے کہیں نہ کہیں سے سکرچ ہے ڈیمیجڈ ہے کیوں کہتے ہیں یہ تو ہم ٹھیک ہے جب آپ کے آئی جی ڈی جی یہ بات کریں گے نا تو مجھے بتائیں میں کیا کروں آچھا بیجے میر صاحب آپ نے ان کامپیٹنسی کی بات کیا آپ اس سے پہلے بھی اس پر کامپیٹنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کامپیٹنٹ لوگ چاہیے لیکن کامپیٹنٹ لوگوں کو یہی سیاستدار آکے پھر ٹاف ٹائم دیتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی تو خان صاحب نے بیروکرسی کو کتنا ٹاف ٹائم دیا کہ سب ناراض ہو گئے تو بیروکریٹس جو ہیں جو اس ملک کی باغدور سنبھال رہے ہوتے ہیں پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو ٹاف ٹائم دیں گے آپ ان کو ناراض کریں گے تو ساری بات ہے ملک میں ایک ڈیزاسٹر ہی آئے گا نا سر اچھا why should we give them a tough time why exactly question یہ ہم نے ان کو کہتا ہے بھئی ease of doing business کرو you are working for the state of Pakistan you are not working for me لیکن وہ سیاستداروں کا اپنا بھی تو business ہے نا سر وہ پہلے کہتے ہیں پہلے ہمارا business چلاو پھر ملک کا business چلاو پھر یہ دیکھ لو آپ کی یہاں کیا کریں آپ نے بات تو آپ سچی کر رہے ہو ہم کریں کیا the question is پھر ایسے الکار جو کہ beyond call of duty کام کرتے ہیں اور یہ کروایا جاتا ہے میں صرف ایک کام کہوں گا اب resign کر دیں اگر تو آپ سچی ہیں اپنے آپ سے قوم سے اور جمہوریت کے ساتھ پھر آپ کو کوئی بھی سیاستدار کہتا ہے یہ آپ نے کام کرنا ہے جو کہ غلط ہے آپ resign کر دیں وہاں خدا کی قسم یہ ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا ہم نے اپنی نیتیں ساتھ ہم اپنے جوبز کے ساتھ ایماندار ہیں آپ کا ادارہ بھی ٹھیک ہوگا آپ کی حکومت بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کا ملک بھی ٹھیک ہوگا جب میں خود ہی corrupt آدمی ہوں مجھے تو صرف ایک اشارہ چاہیے میں تو corrupt کام کروں گا تو ہمیں اپنی نیتیں ٹھیک کرنی ہے بلکل تیجنگی صاحب آپ نے درست کہا کہ ہمیں اپنی نیتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن unfortunately اگر ہم اپنے سیاستدانوں کی بات کریں تو وہ تو کرسی کی جنگ میں مہو ہے ان کو ہمارے عوام کی کوئی فکر نہیں وہ سوچ ہی نہیں رہے غریب عوام کا اب تو یہ بات تو پرانی ہو گئی ہے کہ وہ عوام کا نہیں سوچتے یا عوام کی فکر نہیں ہے اب تو سیاستدانوں کو سر خود رونا شروع کر دیا سیاستدانوں نے کہ الیکشن بڑے مہنگے ہو گئے ہیں اب کیا کریں ہم ابھی آپ دیکھیں گے کہ جس دن الیکشنز انامس ہوں گے نا آپ کے شوک کے لیے چوٹیوں کی طرح لوگ بھاگیں گے کہ ہمیں لے لیں ہمیں پروگرانس بھی لے لیں یہ سب ٹیلیویشن پہ ہوگا جس دن الیکشنز انہوں نے جیت لیے ہار گئے تو آپ کے پاس آکے روئیں گے بائی مانی ہو گئی جیت گئے تو فون بھی نہیں اٹھائیں گے جیت گئے تو فون بھی نہیں اٹھائیں گے خدا کی قسم نہیں آئے اور یہی وجہ ہے جب یہاں نہیں آتے کیونکہ لوگوں پر فیس نہیں کر سکتے ڈیلیور کرتے نہیں ہیں اور یہاں آکے آپ کے سامنے کیا بات کریں گے کیونکہ آپ نے تو سوال کرنے لوگوں کے لیے عوام کے سوال کرنے وہ جواب ان کے پاس ہے نہیں اور پھر اس کے بعد اپنی کونسیچونسی کے اندر جہاں یہ جاگے پتہ نہیں زمین اور اسمان اور چاند پرومیس کر کے آئیں گے ان کے سامنے یہ جائیں گے نہیں سر آپ سر اس سارے صورتحال میں آپ عوام کو کتنا قصور وار سمجھتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے عوام کے ووٹ کی طاقت سے ہی آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو عوام کا کتنا قصور ہے اس میں جلدی سے کومنٹ کر دیجئے گا سب سے بڑا قصور وار پاکستان میں ہماری عوام ہے اس کو چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو کہ سیاست میں بہت منجا ہوا ہے اس کا فائف سٹار لگا ہوا ہے لیکن اس کے کارنامے دیکھو اگر اس نے کام کیا ہے اس کو پچاس موڑ دو اگر نہیں کیا ہے اس کو ملکہ ملکہ بندہ کوئی آئے بلکل صحیح بلکل صحیح کا آپ نے پیجے بیٹیو ویری مچ فور جوائننگ اور ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاصل ہوں گے دیکھتے رہیے سنو پاکستان ناظرین آج گلوبل وینڈ ڈے منایا جا رہا ہے اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع میں ہوای قوت یا جس کو وینڈ پاور کہا جاتا ہے یہ ایک اہم اور موسر طریقہ کار ہے پوری دنیا میں بہت پریکٹس ہو رہا ہے اس میں ہوا کی مدد سے پنکوں اور پھر پنکوں سے چرکیوں کو گھومیا جاتا ہے اور بجلی پیدا ہوتی ہے اب پوری دنیا میں ہوا سے بجلی کی پیداوار کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور کئی ممالک اس طریقہ توانائی کی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں پاکستان کو کتنی تیزی سے اس توانائی کی طرف بڑھنا ہے ہمیں کیا کیا اس میں مزید کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی جو ہماری جیوگرافیائی حصیت ہے اس حوالے سے اس کی فیزیپیلیٹی بھی کیا ہے اس حوالے سے ہم تفصیل سے بلکل اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں سوڈیوز میں اس وقت جوائن کیا ہے حماد صاحب نے جو کے ایک انجینئر رہے ہیں سب سے پہلے تو بتائیے کہ ویند پاور ہے کیا اور اگر ہم کارکردگی کی بات کریں تو اس کے لحاظ سے پاکستان کے وہ کون سے علاقے ہیں جو اس کے لئے موضوع ہیں اگر ویند پاور کے بات کیا جائے تو یہ ایک پاکستان میں جو ان سے نا 2013 میں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جس نے اس کے لئے فائننگ کیا اور انہ نے جو سندھ ہمارے کارچی کی سائٹ پہ جمبیر گھاروں کا ایریا جہاں پہ انہوں نے 9700 کلومیٹر جونسا ایریا جہاں پہ انہوں نے تاہر کہ ہم یہاں پہ بینڈ پاور یہاں پہ ہمارا جونسا پورا کوریڈور ہے وہاں پہ ایک اچھی بینڈ ہے جہاں پہ ہم یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں اور وہ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں جونسی ریکومنڈیشن ہم 43,000 مگا وارٹ جو وہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں جو اس ٹائمہ پاکستان میں آپ کہ سکتے ہیں جو اس ٹرم رننگ میں اور الیکٹر سیٹی پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے نیشنل گریڈ سیسٹم میں وہ 2,000 مگا وارٹ اور ایچ پلانٹ جونسا وہاں پہ لگا ہوا ہے وہ ہمیں 50 مگا وارٹ وہاں پہ اس کی جنریشن ہے ایک پلانٹ کی اور اس ٹائم 36 to 40 جو ان سے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا سورس ہے جو انواریمنٹ کے لیے بڑا فرینلی انواریمنٹ ہے اچھا اماد صاحب کیا یہ مہگا ہوتا ہے مہگا پروجیکٹ ہوتا ہے پوری دنیا نے تو سمندروں میں بھی یہ پروجیکٹس لگایا ہمیں کیونکہ وہاں پر وینڈ جو بہت تیز ہوتی ہے لیکن ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں بیسکلی ہمارا اندرسہ ہمارا سپیسکلی ہے یہاں پہ اب اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے جو ہمارا پرابیٹ سیکٹر ہے ان کو انواریٹ کیا جا رہا ہے یہ اتنا بینیفیشل ہے کہ اس ایک کمپنی ہے اس نے پاور پلانٹ لگایا اس کا جو فیڈ بیک ہے ان کو اتنا اچھا ملا ہے کہ وہ ویڈن ٹو ایئرز وہ ڈسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ ایک اور پاور پلانٹ اس کے لیے کر رہا ہے ایسی بہت سی کمپنی ہیں جنہوں نے ایک ہی کمپنی نے 2-3 پلانٹ وہاں پہ لگایا تو کیا یہ مہنگا ہوتا ہے اگر اس کی سائٹ کی بات کریں اگر اس کو تعمیر کیا جائے اور بہترین اگر سائٹ بنائی جائے تو کیا is it expensive یہ جو ایک پاور پلانٹ پہ جو تقریباً چولہ سے سولہ ارب اوہ ایک پاور پلانٹ پہ ایک پاور پلانٹ پہ تو ایک پاور پلانٹ کتنی جنریشن 50 MW اچھا 50 MW جو پاکستان میں ڈیسیمبر 2022 میں ایک جنس ہے وہ میکسیمم 60 MW وہ جنریٹ پیا گیا تو اس ٹائم جو ویڈ پاور پلانٹ جو ہماری فل کپیسٹی پاکستان کی جنریشن میں وہ ہمارا 4% اگر ہم بات کریں ہر چیز کے پروز اگر ہم بات کریں جب بھی نئی چیز مارکٹ میں آتی ہے اس کے پروز بھی ہوتے ہیں اگر ہم اس طریقہ اتوانائی کی بات کریں تو کون کون سے مسائل اس سے پیدا ہو سکتے ہیں اس سے مسائل ایسے کہ اس پر ورکنگ کیا جا رہی ہے اور تو کوئی نہیں ہے لیکن اس ایریے میں جہاں پہ یہ انسٹال کیا جانا اس کے نوائیس پولوشن کی وجہ سے سراؤنڈنگ میں وہ پروبلم ہوتی ہے کہ وہاں پہ اگر ہمارے سورسز ہیں ہمارا فیول اتنا ایکسپینسی ہو رہا ہے اس کی نسبت یہ ہمیں زیادہ فرینڈلی ہے اور یہ ہمارے بینیفیشل ہیں یہ وینڈ پاورکنا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اس کی سورس ہوا ہے ہوا چلتی رہے گی اور آپ کی جنریشن اور کیا اس کی مینٹیننس پر بھی زیادہ خرچات ہے جی بلکل مینٹیننس اتنی ہوتے جن سے کمپنیز کر رہی ہیں جن سے مینٹیننس فری کرنے کی کوشش میں اس میں جن سے ایکوپمنٹ جوز ہو رہی ہیں اس میں سارا کچھ ہے ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے اسے کم سے کم اسے مینٹیننس فری بنانے کی کوشش کی جائے لیکن کیونکہ نیچر ہے ہوا ہے کچھ بھی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ہوا زیادہ ہونے کے لئے اسے کیونکہ ایک لیمٹیشن ہے جیسے آج کل ہمارا سینریو وہاں پہ جو موسم کے حالات ہیں اس کے لئے اسے ہوا تیز ہونے کے لئے اسے یہ ٹربائنس ایکزیکٹی ڈیلیش بھی ہو سکتی ہیں ان کی بھی سپیٹ کی لیمٹی ہے بلکل حافظ زباد مسئل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے بہت ضرورت بھی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کلین انرجی ہے ہمیں بھی پاکستان کو بھی جلد از جلد جتنا ممکن ہو سکے اس انرجی کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ہمارا ملک تو چلتا ہی رینٹل پروڈیکٹس پہ میں ہم نے ورڈ چینج کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہم سوری میں نہیں کر پایا کیونکہ حقیقت وہ یہی ہے حقیقت ہم نے کرنی ہے بلکل اور آج گلوبل وینڈ جس کے بارے میں ہم نے بات بھی کیا اس سوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا بھی اس کے علاوہ آج ورلڈ ایلڈر ابیوز اویرنس ڈی بھی منایا جا رہا ہے مطلب کہ بزرگوں سے بدسلوکی کی روک تھام کا شعور رجاگر کرنے کا آج عالمی دن ہے اور پاکستان سمیت اس دن کو منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے بوڑوں کا اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے اور اس دن کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے دسمبر 2011 میں منظور کیا اور اس کو ہم ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہم اولڈ ایج ہومز کی بات کریں تو وہاں پر آج بھی ہم ویسٹ کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بوڑے ماں باپ کو وہاں بھیج دیتے ہیں لیکن اگر پاکستان کی بھی صورتحال کی بات کی جائے تو کوئی مختلف نہیں ہے باقی دنیا سے ایک ریپورٹ ہے اقوام متحدہ کی اس کے مطابق ہر چھے میں سے ایک بزرگ فرد کو کسی نہ کسی صورت میں بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے which is very unfortunate پاکستان کی تیس فیصد آبادی بزرگ شہریوں پر پاچ پورٹ سے زائد بوڑے شہری جو ہیں وہ مناسب دیکھ بال علاج کفالت رہائش اور ٹرانسپورٹ کے مسائل سے دو چار ہیں تو اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری تھا ابھی وقت ختم ہو گئے جناب آپ سے اجازت لیتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا بہت سا خیال رکھئے مجھے اور جمیل سکھیروں کا دیجئے جوازے تک کیر بے بائے اللہ حافظ مجھے اور جمیل سکھیروں کا دیجئے